اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں مائنس ٹنگ فارمولا اچھا آپ نے نام سن کے کسی بھی بات پہ پریشان نہیں ہونا کہ یہ عجیب سا نام ہے مجھے تو سمجھ نہیں آرہا دیکھیں یہ وہ کورس ہے جو ڈیپینڈ نہیں کرتا کہ آپ کا آئی ٹی کا بیک گراؤنڈ ہے یا نہیں ہے آپ لیں کمپیوٹر سانسز پڑھ رکھی ہیں یا نہیں پڑھ رکھی یہ سکلز ہیں یہ آپ اس کو میں سادہ الفاظ میں آپ کو بتاؤں تو آپ ایک کنٹری ہے نائجیریا آپ کو کوئی بندہ بتاتا ہے نائجیریا اور آپ کو نہیں پتا اس کا آپ سکتے ہیں جی بڑا عجیب سا نام ہے لیکن کیا ایک ملک کا نام ہے نا چار دفعہ آپ کے سامنے لیا جائے گا آپ کو نام آ جائے گا تو مائنس ٹنگ فارمولا ایک فارمولے کا نام ہے کوئی مشکل بات نہیں ہے چھ دفعہ آپ کے سامنے لیا جائے گا آپ کہیں کہ مائنس ٹنگ فارمولا اتنا ایزی فارمولا اور یہ جب میں ابھی آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا تو آپ کہیں گے لیے جی لفظ تو اتنا مشکل تھا لیکن کام اتنا آسان ہے صرف مائنرز لیک کے آٹھ دکھ لفظی لکھنے یہ تو کوئی بھی لکھ لے گا اس کے لئے تو کوئی آئیٹی کا بیک راؤنڈ نہیں چاہیے تو آئیں ابھی ہم مائنرز سٹنگ فارمولا پہ پریکٹیکل کام کرتے ہیں اور دیکھیں کہ یہ کتنا آسان کام ہم چلے گے جی نمازن پہ اچھا جی اب ہم آجاتے ہیں جی مائنرز سٹنگ فارمولا پہ ہم یہاں پر لکھتے تھے ہیں جی مائنرز سٹنگ فارمولا جس طرح مائنرز سے پتا لگ رہا ہے کہ ہم یہاں پہ سب سے پہلے مائنرز کا سائنگ لگائیں گے اس کے بعد ہم رینڈم لی کچھ لکھ دیں گے کوئی بھی الفیبیٹس آپ لکھ دیں گے جہاں پہ رینڈم لی یعنی کوئی آپ کمپلیٹ ورڈ نہیں لکھیں گے رینڈم لی لکھ کے آپ اس کو انٹر کر دیں گے اچھا اب آپ کے سامنے ڈیفرنٹ پرڈکٹس آ گئی ہیں یہ فارمولا ہم کیوں یوز کرتے ہیں یہ ہم یوز کرتے ہیں پرڈکٹ ہنٹنگ کے دوران ڈیفرنٹ آئیڈیاز لینے کے لیے ایکزیمپل میں پھر آپ کو وہی دیتا ہوں کہ جی آپ نے آپ نے کسی جگہ پر کوئی پروپرٹی لینی ہے لاہور کے کسی علاقے میں آپ نے ایک پلوٹ خریدنا ہے تو آپ کیا کریں گے ڈیفرنٹ جگہوں سے پتہ کریں گے ملٹیپل ڈیلرز کے پاس جائیں گے آپ بتائیں کونسی جگہ بہتر ہے کونسا بلوک بہتر ہے کیا پرائس میرے گی دوسرے کے پاس جائیں گے اسی طرح پرڈکٹ ہنٹ کرتے ہو ہم ڈیفرنٹ طریقے استعمال کریں گے انہی طریقوں میں سے ایک طریقہ ہے مائنس ٹنگ فارمولا مائنس ٹنگ فارمولا میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کوئی پروپر ورڈ لکھیں گے تو ایمازون آپ کو اسی کے ریلیمنٹ چیز دکھائے گا اگر آپ پلو لکھیں گے تو آپ کو پلو دکھائے گا لیکن ہم نے کر دیا کہ مائنس لگا کہ کوئی بھی ورڈز رکھتی ہے تو آپ ان ورڈز سے ریلیمنٹ ہو رہے ہیں نہیں ہو رہے ہیں ایمازون ہمیں ملٹیپل چیزیں دکھا رہے ہیں سادہ سی اگزیمپل میں آپ کو پھر دے دیتا ہوں کہ جب آپ پلو لکھیں گے تو آپ کے سامنے پلو شو ہوں گے چلیں ہم اس کو تھوڑی سی اگزیمپل ایک اور طرف لے جاتے ہیں آپ نے کوئی گانا سننا ہے جی یوٹیوب پہ آپ یوٹیوب پہ جا کے جس سانگ کا نام لکھتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آپ کے سامنے وہ ہی آ جاتا ہے اور آپ کے سامنے پانچے دس سارے تو وہ ہی آ رہے ہیں لیکن اگر آپ کو عجیب سی چیز لف دیں یوٹیوب پہ تو وہ بھی آپ کو ریزلٹ سارے جہاں وہ مختلف دے گئے ایک چیز نے دکھائے گا ایمازون نے بھی ہمارے ساتھ ایسے کیے ایمازون نے یہاں پہ دیکھیں جی یہ ٹریبلنگ بیگ بھی دکھا دی ہمیں جوگرز بھی دکھا دی ہیں یہ سپری بھی دکھا دی ہیں ایمازون نے ہمیں پھر ہم نیچے جا کے اور دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی ووچ بھی آگئی یہ ڈریس کے بھی آگئی ہے ہیپی مدرس دے کے کارڈ بھی آگئے یہ مطلب ایمازون نے ہمیں ڈیفرنٹ چیزیں دکھا دی ہیں تو ہم نے یہاں سے بسیکلی آئیڈیا لینا ہوتے کہ اچھا کیونکہ دیکھیں جب آپ نے پروڈکٹ ہنٹ کرنی ہے تو آپ کے مائنڈ میں تو لاکھوں پروڈکٹ ساری تو آپ کے دماغ میں نہیں آئیں گی ہو سکتا ہے آپ کے مائنڈ میں آ رہا ہوں جی مجھے ووچ بیچنی چاہیے آپ کو کوئی کہتے جی اور آئیڈیا لگتے ہیں جی شرٹ اور آئیڈیا لگتے ہیں جی بیگ ایک ٹائم آتے ہیں آپ کے آئیڈیاز ہی ختم ہو جاتے ہیں آپ کہتے ہیں میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے اس کے ذاتے میں کیا بتاؤں آپ کو تو پھر آپ یہ مائنڈرس ٹرنگ فارمولا یوز کرتے ہیں یہاں پہ ڈیفرنٹ آئیڈیاز آ رہے ہیں مدرس دے کے کارڈ آگئے شرٹس آگئی ووچز آگئی یہ نیچے دیکھیں اور طرح کی ایک چپل بھی آگئی یہ بیگ بھی آگئی یہ پھر ہم نے نیچے دیکھ لیا یعنی یہ چیزیں آپس میں ریلیٹ نہیں کر رہی ہیں ڈیفرنٹ چیزیں تو یہاں سے بسیکلی ہم پرادکٹ کا آئیڈیا لینے کے لیے کرتے ہیں کام کہ ہمیں پرادکٹ کا آئیڈیا مل جائے کہ کون کونسی پرادکٹس ہیں جو بکتی ہیں امازون پر اس کے اور بھی بہت سارے طریقے ہوتے ہیں بی ایس آر کے تھرو بھی ہم جا کے چک کرتے ہیں وہ بھی ہم سب کچھ پر میں آپ کو ہر ویڈیو میں تقریباً یہ بات کہہ دی ہے کہ کسی بھی بات پر آپ نے یہ نہیں سوچنا جی یہ عجیب سی بات کر دی مجھے تو سمجھ نہیں آئی وہ آپ کو پہلے یا بعد میں کہیں نہیں کہیں بتائی جائے گی میں جو بھی ٹاپیک ڈسکس کر رہا ہوں وہ یا ہو چکا ہوگا تو یہ آپ کو بتایا جائے گی تو اگر آپ کو کوئی چیز نہیں سمجھا رہی کسی چیز سے آپ کو نہیں پتا لگ رہا ایل ایم ایس پہ آپ ٹیم سے کانٹیکٹ کریں وہ آپ کو گائیڈ کر دیں گے آپ ایک ڈائری بنا کے اس میں لکھنے جب کورس کمپلیٹ ہو تو پھر آپ سوچیں جی یہ بات انہوں نے فرض کریں آپ کہیں جی تھرڈ ویک کی ایک ویڈیو میں انہوں نے یہ بات کی تھی اور کہا تھا کہ جی یہ تو آپ کو کلیر ہو جائے گی لیکن کلیر نہیں ہو تو ٹیم آپ کو بتا دے گی یہ فلاں ویڈیو پڑی ہے جب وہ آپ کو سکھا دیں گے مزید کے اس میں آپ نے یہ چیز کرنی تھی یا آپ یہ چیز گھول گئے ہوں گے تو ہر چیز آپ کو پتا چل جائے گی مائنس ٹرنگ فارمولا ہم جس بقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا آئیڈیاز لینے کے لیے ایک اور ہم اس کی اگزیمپل لیتے ہیں آپ آ جاتے ہیں لاہور میں آپ کہتے ہیں میں نے لاہور میں گھر خریدنے اب آپ سے کو پوچھتا ہے کہاں پہ خریدنے آپ کہتے ہیں جی میں نے مارڈل ٹاؤن میں یا گل برگ میں خریدنے اس کے علاوہ آپ کو پتا ہی نہیں کہ اور بھی ایڈیاز میں اگزیمپل دے رہا ہوں تو آپ کو کوئی ایسا بندہ آپ کو مل جاتا ہے یہ مائنس ٹرنگ فارمولا آپ ٹونز کو ایک بندہ ہی سمجھے ایک بندہ آپ کو ملتا ہے وہ کہتے جی آپ میرے پاس آئیں میں آپ کو بتاؤں گا لاہور میں تو پچاس جگہ ہیں پروپرٹی خریدنے کے لیے آپ صرف گل برگ اور مارڈل ٹاؤن کی بات کر رہے ہیں لاہور میں تو بحریہ ٹاؤن بھی ہے لاہور میں تو ڈی ایچ ای بھی ہے لاہور میں تو سنتنگر بھی ہے لاہور میں تو ساندھا بھی ہے اتنی جگہیں آپ کو بتا دیتا ہے ایک بندہ تو آپ سمجھ جاتے ہیں اچھا جی میرے پاس جی اپشنز بھی ہیں پہلے آپ کے پاس لیمیٹڈ اپشنز پھر آپ کے پاس زیادہ اپشنز آ جاتی ہیں تو زیادہ اپشنز لینے کے لیے ہم یہ مائنس ٹین کا فارمولا استعمال کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے کہ میں جب آپ کو پریکٹیکل کر کے بتاؤں گا تو آپ کو بہت آسان لگے گا اب آپ کو سمجھ آگی کہ کتنا آسان کام ہے میں نے چلے کچھ اگزیمپلز دی تو یہ کچھ آپ کا ٹائم زیادہ لگا اگزیمپلز میں نے آپ کو دی ورنہ لکھنے میں یہ کیا مشکل کام تھا کہ ایمازون کے سرچ پار میں جاپ کہ آپ نے مائنس لکھ کے اے بی ایس ڈی ایف مطلب ترتیب سے اے بی سی بھی نہیں لکھنی کہیں سے کوئی بھی لفظ کوئی بھی الفیبیٹ اٹھا کے آپ نے لکھ دینے اور انٹر کر کے آپ نے دیکھ لینا ہے آپ کے دماغ میں آڈیاز آ جانے ہیں اگزیمپلز میں نے آپ کو بہت ساری دے دی ہیں کہ آپ کے دماغ میں آڈیاز آ جائیں گے کہ کیا کیا پروڈکٹ بیچ سکتے ہیں پھر یہ کام تو سارا پروڈکٹ ہنٹنگ میں جب آپ ٹولز وغیرہ استعمال کریں گے ہر پیس کبھی نکلیں گے پروڈکٹ لیکن کم از کم آپ کو آڈیا تو مل گیا نا کہ اچھا میں اس پروڈکٹ میں بھی کام کر سکتا ہوں یہ یہ پروڈکٹ بھی اگزیسٹ کرتی ہے ہو سکتا ہے کئی ایسی پروڈکٹ ہوں جو آپ ڈیلی روٹین میں استعمال کرتے ہوں لیکن آپ کو یاد نہ ہوں ہر بندے کے گھر میں کینچی ہوتی ہے ہر بندہ استعمال کرتا ہے ہو سکتا ہے جب آپ ہنٹنگ کے فیز میں ہوں تو آپ کی دماغ سے کینچی نکل گیا آپ مائنس سنگ فارمولا یوز کر کے آکے جب بہت سارے پیجز دیکھیں گے آپ کو پتا چلے کہ اچھا یہ بھی پروڈکٹ ہے اور وہ ایسی پروڈکٹ ہی ہو سکتا ہے وہ آپ کے گھر پہ ہو لیکن جب آپ یہ فارمولا یوز کریں گے یا ڈیفرینٹ فارمولاز یوز کریں گے مائنس سنگ کو چھوڑ دیں ہم ڈیفرینٹ فارمولاز جہاں پر ڈسکس کریں گے اگلی کچھ ویڈیوز میں ہم مزید فارمولاز پر بات کریں گے تو آپ اس میں سیکھیں گے کہ کون کون سے آڈیاز آپ کے دماغ میں آ سکتے ہیں اور پھر ان آڈیاز کی بیسز پہ ہم لوگ کس طریقے سے پروڈکٹ ہنٹ کریں اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم لوگ بات کرنے جا رہے ہیں علیبابا.com پہ اب ہم اس میں یہ بھی بات کریں گے کہ علیبابا ہے کیا اور اس کی ہمیں ضرورت کہاں پہ پڑتی ہے اور پھر ہم اس کو کس طریقے سے استعمال کرتے ہیں اس پہ ہم کیسے کام کرتے ہیں اچھا سادہ الفاظ میں میں آپ کو پہلے بات کرتا ہوں سورسنگ پہ اوپر علیبابا کیا آپ کو ضرورت پڑتی ہے سورسنگ کی سٹیج پہ سورسنگ کی سٹیج کیا ہوتی ہے کہ آپ نے پروڈکٹ جو بیچنی ہے وہ جب خریدنی ہے تو اس خریدنے کے پروسس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ سورسنگ کا پروسس ہو رہی ہے ہم سورسنگ کی سٹیج پہ ہیں اچھا سورسنگ ہم اگر سادہ الفاظ میں آئے آپ ایک دکان بناتے ہیں فیصل آباد میں آپ ایک دکان بناتے ہیں اب آپ کہتے ہیں جی اس دکان میں میں نے جو سمان رکھنا ہے وہ مجھے کسی ہول سیل ریٹ پہ چاہیے نا پر ایزمپل آپ نے دکان بنا لی الیکٹرونکس کی تو آپ نے جہاں پہ دکان الیکٹرونکس کی بنائی ہے اور آپ کے ساتھ بھی چھے دکانیں الیکٹرونکس کی ہیں تو کیا آپ ان سے جا کے سمان خریدیں گے بلکل بھی نہیں ان سے آپ نہیں خریدیں گے کیونکہ وہ تو ریٹیل میں بیچ رہے ہیں اگر آپ ان سے خریدتے وہی پہ بیچیں گے تو آپ کو تو پروفٹ ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا کرتے ہیں آپ لاہور آجاتے ہیں اگزمپل دے رہا ہوں یہاں پہ شاہ عالم مارکٹ میں آپ چلے جاتے ہیں جی ہول سیل کی مارکٹ ہے وہاں پہ ہر چیز سستے ملتی ہے لیکن ہول سیل کے ایک اصول ہوتا ہے کہ وہ آپ کو ایک یا دو جونٹس نہیں دیتے وہ آپ کو کہتے ہیں جی آپ ہمارے سے پورا ٹرک لیں جی اس پرادکٹ کا پورا کنٹینر لیں جی اس پرادکٹ کا ایک ہزار جونٹ لیں دو ہزار لیں تب وہ آپ کو اچھی پرائس دیں گے تو جس طرح آپ نے ایک دکان بنائی اور اس کی سورسنگ کے لیے آپ کسی بڑی ہول سیل مارکٹ میں چلے گے اسی طرح آجائے ایمازون کے اوپر سمپل ایمازون پہ بیچنے جا رہے ہیں تو ایمازون سے لے کے ہی اگر ایمازون پہ بیچ دیں گے تو پھر آپ کو کیا بچے گا وہ ایک الگ ٹاپک ہے ہم ایک ویڈیو میں اس کو ڈسکس کریں گے ایک ٹاپک ہے ایمازون تو ایمازون لیکن وہ کو پراپر موڈل نہیں ہے وہ کو بزنس موڈل نہیں ہے کچھ کچن انکم اس پر ضرور آ جاتی ہے بٹ اس کو ہم ایک پراپر بزنس کنسیڈر نہیں کرتے بزنس ہوتا ہے پرائیوٹ لیبل پرائیوٹ لیبل آپ کا اپنا برینڈ اب آپ کا جو اپنا برینڈ ہے وہ جب آپ بناتے ہیں تو زائدہ اس کے آپ اچھی سورسنگ کرتے ہیں تو اب آپ ہیں ورچول اسسسٹنٹ ایمازون پہ دکان کھولی آپ نے امریکہ میں آپ کے کلائنٹ کے امریکہ میں دکان ہے ایمازون کے اوپر وہ آپ کو کہتے جی مجھے بتائیں میں کیا بیٹھوں تو اب آپ یہاں سے فلائٹ لے کے چائنہ نہیں جائیں گے آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے علی بابا ڈاٹ کم کھول لیں علی بابا پہ اب آپ یہ سمجھیں کہ آپ چائنہ میں موجود ہیں علی بابا پہ سارے چائنیز بڑے بڑے سیلرز وہاں پہ موجود ہیں اب آپ علی بابا پہ ڈھونڈ رہے ہیں جی آپ کو گلاس چاہیے آپ نے گلاس لکھا آپ کے سامنے پچاس سیلرز آگئے کسے نے لکھا جی میں منیمم سو گلاس بیٹھوں گا کسے نے لکھا جی میں ہزار بیچوں گا کسے نے لکھا میں پانچ سو بیچوں گا کسے نے لکھا میں دس ہزار بیچوں گا دس ہزار سے کمپرمنٹ نہیں دوں گا آپ کو تو آپ نے وہاں پہ پوری ورکنگ کی پوری ورکنگ کرنے کے بعد آپ نے ایک سپلائر سے سامان خرید لیا علی بابا سے سامان خرید کے آپ نے ایمازون پر یا والمارٹ پر یا ای بے پر یا اچ سی پر یا دراز پر وہ بیچنا چلو کر دیا تو آپ لوگوں کے لیے جو سب سا بڑا سہارا ہوگا نا سورسنگ کے سٹیج پر وہ علی بابا ڈاک پر ہمارے پاس اور بھی اپتز ہوتی ہیں ہم علی ایکپریس وغیرہ سے بھی کچھ کیسز میں دیکھ لیتے ہیں ہم 1688 سے بھی دیکھ لیتے ہیں یہ لوکل سائٹ تھا ہے چائنا کی 1688 لیکن جو سب سے بڑا پلیٹفارم ہے وہ علی بابا یہ ہے اس کی اگزمپل آپ ایسے لے لیں کہ آپ نے جیسے میں نے کہا ویڈیو میں آپ نے فیصلہ باد میں دکان بنائی اور آپ فیصلہ باد کی ایک بڑی مارکٹ میں چلے گئے اور ایک ہے کہ آپ لاہور کی اس سے بھی بڑی مارکٹ میں آگئے تو یہ اگزمپل ہے علی بابا کی اور کسی بھی اور چھوٹی ویب سائٹ یہ چھوٹی ویب سائٹ پہ آپ کو تھوڑے سائلر ملیں گے اور ہو سکتا ہے ان کے ریٹ بھی زیادہ ہوں علی بابا پہ آپ کو بہت بڑی مارکٹ ہے وہاں پہ آپ کو ہر طرح کی سائلر ہر طرح کی پرائز جو آپ کی ٹارگٹ پرائز ہوتی ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے افکورس وہ ریلسپک ہونے چاہیے ٹارگٹ پرائز کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ کہیں کہ مجھے موبائل فون ایک ڈالر میں ملنا چاہیے اب ایک ڈالر میں نہیں ملا آپ کہیں حافظ احمد نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ یہ آپ کی مرضی کی پرائز مل جاتی ہے ہمیں تو نہیں مل رہے تو ٹارگٹ پرائز کا مطلب ہوتا ہے ریلسٹک ٹارگٹ پرائز کہ واقعی اس کی پرائز وہ بنتی بھی ہو اپنی من پسند پرائز نہیں تو آپ کی اگر ریلسٹک ٹارگٹ پرائز ہے وہ آپ کو مل جاتی ہے علی بابا سے تو علی بابا سے ہم لوگ سورسنگ میں ہیلپ لیتے ہیں آپ یہ لوکل بھی ہیلپ لے سکتے ہیں کسی اور سے بھی ہیلپ لے سکتے ہیں علی بابا جسٹ ایک پلیٹ فارم اور میں ریکمینڈ کروں گا کہ آپ علی بابا ہی یوز کریں مزید ڈیٹیل ہم علی بابا کی پریکٹیکل ویڈیو میں بھی کریں گے میں آپ کو پورا پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا علی بابا آپ کے سامنے کھولوں گا اس پر ہمارے سیلرز ہیں ان کو میں بھیجوں گا کیوں گا کہ مجھے گلاس ہے یہ سو گلاس آپ کیا پرائز دیں گے وہ مجھے اس پر ریپ لائے کریں گے یہ ساری چیزیں میں آپ کو پریکٹیکل ویڈیو میں دکھاؤں گا لیکن آج کی ویڈیو میں آپ لوگ پرکی انڈرسٹینڈ کر لیں کہ علی بابا ہے کیا اور یہ کس طریقے سے کام کرتے ہیں آپ لوگ اس ویڈیو کے بعد جائیں علی بابا.کھولیں اور پریکٹیکل ویسے ہی دیکھتے رہے اس پر کوئی بھی پروڈکٹ لکھتے رہے اس پر لیکن آپ نے کسی کو کیوریس نہیں بھیجنے کسی کو کوئی question نہیں کرنا کیونکہ ابھی اگر آپ question کریں گے ہو سکتا ہے کہیں پر problem آئے تو آپ کے یہ عجیب کام ہے یہ جب میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھا دوں گا جب میں آپ کو علی بابا پریکٹیکل بتا دوں گا اس کے بعد آپ لوگوں نے علی بابا پر جا کے sourcing سٹارٹ کرنے ہیں اسلام علیکم ہم لوگ اس ویڈیو میں سیکھنے جا رہے ہیں کہ ایمازون suggestion expander کیا ہوتا ہے اس topic پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں میں آپ کو پہلے بھی کئی ویڈیوز میں بتا چکا ہوں پھر بتا رہا ہوں آپ نے بالکل نہیں پریشان ہونا بالکل نہیں خبرانا کوئی بھی نیا لفظ سنکے کوئی بھی چیز ہے آخر کسی نہ کسی انسان کے لیے ہر انسان کے لیے کوئی کوئی top کا expert بھی بیٹھا ہے تو ایک دن تو تھا جب اس کے لیے وہ لفظ نیا تھا آپ نے دماغ میں یہ چیز بٹھانی ہے کہ یہ آپ انوکھے نہیں ہیں یہ صرف آپ کے لیے نہیں ہے کہ آپ کو یہ چیز عجیب لگ رہی ہے جب پہلی دفعہ میں نے سنا ہوگا تو مجھے بھی یہ عجیب ہی لگا ہوگا آج میں آپ کے سامنے یہ چیزیں بتا رہا ہوں ساری اب میں ویڈیوز میں سب کچھ آپ کو سکھا رہا ہوں تو ایک ٹائم تو تھا جب میرے لیے بھی یہ چیز ایسی تھی کہ میں نے کہا کہ یہ کیا ہے سب کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے کوئی بھی پیداشی طور پر ایکسپرٹ بن کے نہیں آتا ہر آدمی سیکھنے کے عمل سے گزر کے ایکسپرٹ بنتا ہے پھر وہ دوسروں کو بتاتا ہے پھر وہ دوسروں کو سکھاتا ہے پھر وہ اپنا کام کرتا ہے تو آپ نے بھی کسی بھی وجہ سے کسی بھی لفظ سے پریشانی ہونا آپ نے صرف یہ سوچنا ہے کہ آپ نے کتنی ایجز ہو گئے ہوں گے میں کراف آئیڈیا لیتا ہوں تین ایجز میں تو ہوں گے نا آپ لوگ تین ایجز سے کچھ اوپر کے ہوں گے کچھ تین ایجز میں ہوں گے کچھ تھرڈی پلس بھی ہوں گے آپ نے سوچنا ہے کہ زندگی میں کتنے لمحات ہیں جو آپ نے یا میں نے ہم سب اپنی ایجزمپل لیتے ہیں زائع کیے ہوں گے تو صرف یہ تین مہینے اگر آپ بیجی سکل کا یہ کورس سیکھ لیں گے دیکھ لیں گے تو آپ کسی کام کے قابل ہو جائیں گے یہ آپ کے کام آئے گی چیز یہ آپ کے فیوچر میں صرف یہ ایک سکل نہیں ہے یہ ایسی سکل ہے جس کے اندر ملٹیپل چیزیں فیوچر میں ایڈ ہوتی لیں گی کچھ مائنس ہوتی لیں گی یہ سکل آپ کی چلتی رہ گی آپ کے ساتھ سے تو ہم بات کریں گے آج ایمازون سجیشن ایکسپینڈر پہ یہ میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھاؤں گا جب میں پریکٹیکل کروں گا تو آپ خود کہیں گے کہ اتنا آسان کام ہے آئیں اس کو پریکٹیکل سٹارٹ کرتے تو ہم نے بات آج کر رہے ہیں ایمازون سجیشن ایکسپینڈر کی یہ میں آپ کو ہیلیم ٹین کی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ آپ نے کوئی بھی ایکسٹینشن کس طریقے سے ایڈ کرنی ہے ایکسٹینشن اس کو بولتے ہیں یہ دیکھیں یہ سامنے جو ہمارے پاس سکرین میں آرہی نا اوپر یہ ہمارے پاس ہیلیم آرہا ہے یہ ایمازون سجیشن ایکسپینڈر آرہا ہے یہ ہمارے پاس جنگل سکاؤٹ آرہا ہے ایکسٹینشن آرہی ہیں تو آپ نے کوئی بھی ایکسٹینشن کس طریقے سے ایڈ کرنی ہے یہ آپ ہیلیم ٹین کی ویڈیو میں سیکھ چکے ہیں تو اب کیونکہ ایکسٹین سیکھ چکے ہیں ہم اس کو ریپیٹ نہیں کریں گے گوگل پہ جا کے لکھا ایمازون سجیشن ایکسپینڈر یہ سجیشن ایکسپینڈر آپ کے سامنے آ جائے گا اس پہ کلک کر کے آپ اس کی ایکسٹینشن ایڈ کر لیں گے ابھی کیونکہ ایڈ کی ہوئی ہے تو وہ مجھے کہہ رہے ہیں ریموو فور کروم لیکن جب یہ نہیں ہوگی تو یہ آ جائے گا ایڈ ٹو کروم سمپل سی بات ہے آپ یہاں سے ایڈ کر لیں گے اچھا جی اب یہ اتنا آسان ہے جب ہم اس پہ پریکٹیکلی کام کریں گے آپ مجھے خود بتائیں گے ایمازون ہم نے کھول لیا اچھا اب ہم نے یہاں پہ لکھا جی پیلو تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو میرے پاس ہمارے پاس یہ جو لیف سائیڈ پہ آ رہے ہیں یہ سجیشن ہے ایمازون کی جو والے کلر میں ایمازون کیا ہے پیلو باکس آ رہے ہیں یہ ایمازون ہم نے سجیشن دے رہا ہے جب آپ پیلو لکھیں گے ایمازون کیا ہے اس سے ریلمنٹ یہ یہ بھی لوگ چیزیں سرچ کرتے ہیں لیکن یہ ہے ایمازون سجیشن ایکس پینڈر جب ہم نے اس کو ایڈ کر دی اب اس کا کوئی کلک نہیں کچھ نہیں کرنا صاحب نے پیلو لکھا تو اس نے ہمیں بتانا شروع کر دیا کہ لوگ پیلو سے پہلے کیا لکھ کے سرچ کرتے ہیں اس میں وہ بتا رہے جی فیدر پیلو کرتے ہیں پلین پیلو کرتے ہیں فلیٹ ہیڈ پیلو کرتے ہیں فوم پیلو کرتے ہیں ڈیفرنٹ پرگنیسی پیلو ٹیمپر کلاوڈ پیلو ڈیفرنٹ اگزمپلز دے رہے ہیں یہ سارے وہ آگئے اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھیں وہ پنک کلر میں بتا رہے ہیں کیورز بیفور اور یہ لائٹ گرین میں ہمیں بتا رہے ہیں کیورز آفٹر یعنی لوگ پیلو تو لکھ دیتے ہیں لیکن پیلو پروٹیکٹرز ٹو پیک پیلو میموری فارم کوئی لکھے کا میموری فارم پیلو کوئی لکھے کا پیلو میموری فارم تو ہمارے پاس یہ سجیشن دے رہا ہے ایکسپینڈر ایمازون سجیشن ایکسپینڈر کے اس سے ریلیونٹ یہ یہ کیورڈ ہو سکتے ہیں لوگ اس اس طریقے سے آکے دیکھ سکتے ہیں یہ ادھر وہ دے رہا ہے ایک جی پیلو فار بیک پین اس میں شروع میں آخر میں کچھ بھی کہ پیلو سے ریلیونٹ جو جو کیورز یہ ہمیں دے رہا ہے وہ وہ کیورز ہمیں جو ایمازون دے رہا ہے اسی طرح سجیشن ایکسپینڈر اس میں ذرا مزید براؤڈ کر کے دے رہا ہے سادھے ایکسپینڈ پر آ جاتے ہیں آپ یوٹیوب پہ جاتے ہیں آپ نے کچھ جھونڈنا ہے وہاں پہ آپ نے کچھ بھی سننا ہے وہاں پہ تو آپ جو ورڈ وہاں پہ ابھی ٹائپ کرنے لگتے ہیں وہ آپ کو نیچے خود سجیشن دے دیتا ہے کتنے کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو یوٹیوب پہ پورا لکھنا ہی نہیں پڑتا آپ ایک دو تین لفظ لکھتے ہیں وہ نیچے آپ کو سجیشن دے دیتا ہے کہ آپ یہ لکھنا چاہ رہے ہوں گے کیونکہ آرٹیفشل انٹیلیجنس ہے نا آرٹیفشل انٹیلیجنس ایک سسٹم ہے نا ایک سسٹم کام کر رہا ہے کہ جو لوگ کیا کیا آکے لکھتے ہیں جو لوگ اے بی سی سے شروع کرتے ہیں وہ آگے ڈی ای ایف لکھتے ہیں یا ایکس پہ زیٹ لکھتے ہیں اس حساب سے یہ آپ کو سجیشن دینا شروع کر دیتا ہے یوٹیوب بھی گوگل بھی گوگل پہ ابھی دیکھا نا ہم نے ای 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 سی سجیشن ایکسپینڈر ابھی پورا نہیں لکھا ہم ابھی لکھ رہے ہوتے ہیں وہ ہمیں کہہ دیتا ہے جی آپ یہ دھوننا چاہ رہے ہیں تو اسے طرح ہمیں ایک ریلیمنٹ کیورز کی اگزیمپل مل جاتی ہے ہنٹنگ میں ہم یہ چیزیں پوری تفصیل سے سیکھیں گے کہ ہمیں اس کا فائدہ کیا ہے اور ہم نے اس کو کیسے استعمال کر کے اچھی سی پرادکٹ ہنٹ کرنی ہے اب یہ جو سارے کام ہم کر رہے ہیں نا جو ہم نے پچھلے کچھ ویڈیوز میں سیکھا مائنسٹنگ فارمولا ابھی ہم یہ سجیشن ایکسپینڈر سیکھ رہے ہیں یہ ساری چیزیں بیسیکلی ہمارے کام آنی ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ میں پروڈکٹ چیوز کرنے میں کہ ہمیں کون سی پروڈکٹ چیوز کرنی ہے کون سی پروڈکٹ ہمیں ایمازون پر بیچنی ہے ایمازون پر بھی دے چکو ان شورٹ دوبارہ سے شورٹ سے ایکسیمپل دیتا ہوں صرف آپ کی تسلی کے لیے کہ آپ نے کسی جگہ پر کوئی چیز خریدنی ہے کسی جگہ کوئی شاپ خریدنی ہے تو آپ ملٹیپل ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں آپ بھی آپشنز بتائیں آپ بھی بتائیں آپ بھی بتائیں یہ آپ کو آپشنز بتا رہے ہیں یہ فائنل چیزیں نہیں ہیں آپ کیا کرتے ہیں دس ڈیلرز کے پاس جاتے ہیں لیکن فائنل کسی ایک سے کرتے ہیں ایسا تو نہیں ہوتا کہ آپ نے ایک شاپ دیا آپ نے یہ شاپ کا کونہ میں نے فلان ڈیلر سے لیا ہے یہ والا کونہ فلان ڈیلر سے لیا ہے اس کا فلور میں نے فلان ڈیلر سے لیا ہے ڈیل آپ کی ایک ساتھ ہی ہوگی ہے تو پروڈکٹ آپ ایک ہی فائنل کرتے ہیں لیکن suggestions لینے کے لیے دیکھنے کے لیے ڈھوننے کے لیے آپ ہر طرف جاتے ہیں آپ suggestion expander پہ بھی جاتے ہیں آپ google پہ بھی جاتے ہیں google pen بھی check کرتے ہیں آپ keywer research بھی کرتے ہیں helium pen میں magnet بھی use کرتے ہیں ہر طریقے کا minor string formula بھی use کرتے ہیں لیکن product تو ایک ہی final کرتے ہیں minor string formula جب ہم نے لگایا تھا تو ہمیں جوگرز بھی آگئے تھے واتشز بھی آگئے تھے مادرز جے کے کارز بھی آگئے تھے فائنل دوں میں ایک ہی کریں گے نا تو یہ صرف ایک suggestion ہے یہاں سے صرف ہمیں ideas ملتے ہیں کہ ہمیں کون سا کام کرنا ہے کس product میں جانا ہے جب اس میں نہیں جانا جانا ہے تو کس وجہ سے جانا ہے یہ multiple factors ہوں گے multiple tools ہوں گے at the end ان ساروں کو استعمال کرتے ہوئے ہم کسی ایک چیز پہ فائنل کریں چلیں دی دیکھ لیے آپ نے کتنا مشکل کام تھا آپ نے ایک word لکھنا شروع کیا Amazon suggestion expander نے آپ کو خود سے اس کے keywords دکھانا شروع کر دیئے تو کتنا ایک مشکل کام تھا یہ ویڈیو کے start میں آپ کو لگا ہوگا جب میں نے نام لیا تھا کہ یہ پتہ نہیں کیا کام ہوگا پس پورا course ہی ایسا ہی ہے اگر آپ نے محنت اور لگن سے دیکھ لیا تو یہ complete course یقین کریں بالکل ایسا ہی ہے کہ جب میں start کروں گا آپ کہیں گے کیا چیز ہے اتنا آسان کام تو آپ لوگوں نے پورے focus سے پوری محنت کے ساتھ پوری ویڈیوز دیکھ اسلام علیکم ہم لوگ product hunting سیکھتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس ایک technique ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں spying on brands تو یہ technique ہم سیکھیں گے practically میں آپ کو کر کے دکھاؤں گا لیکن آسان الفاظ پر یہ ہے کیا spy spy کرنا hidden camera جس طرح hidden camera کہنے سنتے کہ کسی کو monitor کرنا hidden camera سے یا spy camera سے یہی کام ہم brands کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کو تو نہیں پتا کہ ہم انہیں دیکھ رہے ہیں تو یہ اس میں کوئی ایسا hidden والی بات ہوتی نہیں ہے یہ کوئی illegal activity نہیں ہے غلط کام نہیں ہے product hunting کر رہے ہیں تو ہم لوگ multiple چیزیں سیکھ رہے ہیں تو ہم یہ technique بھی سیکھتے ہیں اس میں بس ہم کرتے یہ ہیں کہ ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ کس brand کی کونسی product اچھی بک رہی ہیں کونسی product کا بی ایسار اچھا ہے کونسی product کے reviews بہتر ہیں اور وہ top spot پر بیٹھا ہوا بندہ تو ہم کہتے ہیں کہ ہم بھی اس product میں جا سکتے ہیں اس کے ہم سادہ سے example لیتے ہیں کہ spy کرنا ہوتا کیا آپ نے ایک store بنایا departmental store بنایا لاہور میں اب آپ نے اس پر product رکھنی ہے لیکن آپ یہ کہتے ہیں کہ میرے area میں جو باقی departmental stores ہیں ان کا زیادہ کیا بکتا ہے تو آپ کسی بھی departmental store پر چلے جاتے ہیں دو تین دن چار دن وہاں پر صرف monitor کرتے ہیں اتھر اُزار دیکھتے ہیں کہ buyers جو آ رہے ہیں وہ کونسی product زیادہ buy کر لے تو جو اچھے brands ہوتے ہیں جو بڑے brands ہیں ان پر ہم جا کے دیکھتے ہیں کہ انہوں نے نئی launches کیا کیا ہے نئی نئی کونسی product وہ لے کے آئے ہیں جس پہ اب تحرے ایک بڑے brand نے اگر نئی product launch کیا اس سے اچھی خاصی working کی ہوگی اور ہم دو منٹ میں اس کے ساری working کو دیکھ ہم بھی اس پر working کر لیں گے کہ ہم اس میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں اب اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ product hunting کرے ہی نا اپنی working complete کرنی یہ صرف ایک idea ہے کہ ہو سکتا ہے کوئی product آپ تو یہاں سے بھی مل جائے کیونکہ brand جب ایک چیز بیچ رہا ہے اس کا پہلے سے account کی health ہے پہلے سے اچھے reviews ہیں وہ بڑا brand ہے اس کی cost price کم ہے اس کو وہ چیز کم price پہ مل رہی ہے ہو سکتے ہیں ہم آ تو جائیں لیکن ہم اسے complete نہ کر پائیں تو ہم جب product hunting complete سیکھ لیں گے پھر ہم یہ سارے method use کرتے ہوئے کوئی بھی product finalize کریں گے چلیں ہم چلتے ہیں screen پہ اور میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ ہم pillow لکھیں گے تو ہمارے سامنے جو suppliers آ رہے ہیں اس کی shop پہ جا کے وہ اور کیا کیا بیچ رہا ہے یہ ہمیں کیسے پتا چلے گا آئیے دیکھتے چلیں جے ہم لوگ آگے screen پہ اور یہاں پہ اب آ کے ہم لوگ کیا کرتے ہیں amazon ہم نے کھول لیا یہ اب ہمیں پتا چل چکا ہے اچھی طرح amazon کیسے کھولتے ہیں ہم نے آ کے یہاں پہ لکھا cushion covers لکھ کے ہم نے enter کر دیا enter کیا تو ہمارے سامنے یہ کچھ store آ گیا اب ہمارے سامنے اوپر ایک store آ رہا ہے ہم نے store پہ چلے جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ اور کیا بیچ رہا ہے اب جب ہم نے اس پہ click کیا ہمارے پاس یہ اس کے باقی details بھی آ گئی کہ یہ اور کیا کیا product یہاں پہ بیچتا ہے ہم چلیں گے جی home پہ یا یہ blackout curtains ہیں یہ shear curtains ہیں یہ sofa slip cover ہے اب یہ دیکھیں ہمارے پاس multiple options آ گئی یہی چیز ہم نے دیکھنی ہے کہ جو product ہم final کرنے جا رہے ہیں ہم وہ product یہاں پہ آ کے اس کا نام لکھیں گے اور اس سے relevant جو suppliers آ رہے ہیں ان کے store پہ جا کے دیکھیں گے وہ لوگ اور کیا کیا بیچ رہے ہیں ہم ان کو spy کریں گے یعنی spying کا basically mean ہوتا ہے جسا ہم spy camera کہتے ہیں hidden camera تو basically ہم لوگ جا کے دیکھیں گے کہ یہ لوگ کیا کیا اور بیچ رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے different ideas مل گئے میں صرف idea لے کے آئے تھا cushion cover کا لیکن یہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ bath rugs بھی یہ بندہ بیچ رہے ہیں وہ بھی اس کے اچھے بکھ رہے ہوں گے یہ curtains بھی بیچ رہے ہیں تو ہمیں یہاں سے basically product کا idea مل جاتا ہے اب ہمیں جو جو idea مل رہے ہیں ہم اب ان پہ بھی hunting کریں گے کیونکہ product hunting میں ہمیں multiple ideas کری ہوتے ہیں multiple products کے لیے ظاہر ہے product ہمیں ایک دن میں دو دن میں نہیں مل جاتی time taking ہوتا ہے وہ کیا time taking ہوتا ہے وہ یہی ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم لوگ wait کر رہے ہوتے ہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس میں سے ہو سکتا ہے میں ساری product لگاؤں پتہ چلے جی اس کے صرف دو اچھی بکٹی ہیں باقی اچھی بکٹی نہیں ہیں یہ مجھے helium 10 بتا دے گا اچھے طریقے سے ہم لوگ سیکھ ٹکے ہیں ہم ایک اور example لے رہے ہیں ہم اس store کو چھوڑ دیتے ہیں ہم یہاں پہ pillow کی example لے رہے ہیں pillow پہ ہم لوگ گئے یہ again ایک store آ گیا سامنے ہم نے اس store پہ click کر دیا اب ہمیں پھر وہ لے گیا ہمیں اس نے بتایا کہ یہی بندہ یہی برینڈ اور کیا کیا بیچ رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی یہ memory form کے pillows بھی بیچ رہے ہیں یہ firm and willow pillows بیچ رہے ہیں یہ hotel quality یعنی بہت اچھے quality کے pillows بھی بیچ رہے ہیں اب یہ ہمارے پاس multiple options آ گئے ہیں ہم تو ایتا ہے صرف pillow کا idea لے کے ہمیں پتہ چل گیا کہ چار اور طریقے کے pillows بھی ہیں تو اس طرح کوئی بھی product ہم یہاں پہ آکے لکھتے ہیں for example ہم لکھتے ہیں جی hangers ہم نے hangers لکھا یہ سامنے ایک brand آ گیا ہم اس brand کے پاس چلے گئے اس کی shop پہ چلے گئے amazon پر ہی جہاں پہ ہمیں پتہ چلا کہ یہ brand hangers کے علاوہ اور کیا کیا بیچتے ہیں اب ہمارے پاس میں صرف hangers تھے لیکن ہم نے آکے لکھے تو اس نے ہمیں بتایا کہ جی premium velvet hangers pack of 50 یہ بیچ رہا ہے یہ grey color میں ہے یہ blue color میں ہے black میں pink میں تو ہمیں idea مل گیا لیکن ہم نے ساتھ ہی دیکھا کہ یہ آپ hangers سامنے دیکھ رہے ہیں یہ اور type کے hangers ہیں یہ اور type کے ہیں یا pack of 20 یا اوپر pack of 50 ہے ہمیں ایک idea مل گیا کہ pack of 20 یا pack of 50 یا pack of 10 different packings میں different quantity میں اس کو بیچا جا سکتا ہے اب یہاں پہ ہم نے ایک اور چیز دیکھی کہ different style میں بھی hangers ہیں یہ ہمارے پاس اور style میں hangers آ رہا ہے یہ ہمارے پاس اور style میں آ رہا ہے تو ایک ہی product پہ ہم نے لکھ کی ہے تو ایک ہی product ہم ڈھونڈنے آئے تھے لیکن ہمیں اس کے اندر pillow میں بھی multiple options مل گئی hanger میں بھی multiple options مل گئی color کی مل گئی pack کی مل گئی design کی مل گئی material کی مل گئی multiple options مل گئی ہے ہمارے پاس تو یہ product hunting میں ایک طریقہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جو بھی product ہمارے mind میں آتی جاتے ہیں یا ہم manually کسی بھی product کا نام جا کے لکھتے ہیں یا ویسے ہی all categories میں یہ all categories آ رہی ہیں amazon کی یہاں پہ ہم best seller جا کے دیکھ لیتے ہیں کہ سب سے اچھی all categories میں وہ کہہ رہا جی including shoes and jewelry کی category میں یہ product پہلے نمبر پہ ہے یہ دوسرے پہ ہے یہ تیسرے پہ ہے پھر ہم اس میں جا کے دیکھتے ہیں جی ان میں کس کے reviews کم ہیں اب یہ دیکھیں چار لاکھ تیرہ ہزار reviews ہم ایسی product میں کبھی بھی نہیں جائیں گے لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ top 100 کے اندر شاید ہمیں کوئی کم reviews والی product مل جائے یہ ایک مل گئی کسی حد تک ایک ہزار reviews والی 1072 ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہم اس product میں جائیں اور اس product میں جا کے دیکھیں کہ اس میں ایسا کیا تھا کہ یہ بندہ top 100 میں ہی آکے بیٹھ گا صرف ایک ہزار reviews کے ساتھ تو یہ ہمیں different ideas ملتے جاتے ہیں product کے یا وہاں سے بھی آپ idea لے سکتے ہیں کسی ایک brand پہ جا کے لے سکتے ہیں ایک product پہ گئے اس کے نیچے آپ کو multiple product idea ہو جاتا ہے کہ اس سے relevant products اور کیا کیا ہو سکتی ہیں اور ہم کس کس product میں جا سکتے ہیں یہ صرف ہمیں technique سیکھتے ہیں کوئی بھی چیز اس میں سے ایسی نہیں ہے کہ آپ ایک چیز سیکھیں اور صرف آپ اسی پہ کام شروع کر دیں آپ کو سارا سیکھنا پڑے گا product hunting آپ نے complete سیکھنی ہے یہ سارے methods ہیں ہم یہ سارے طریقے استعمال کریں گے ہو سکتا ہے کسی ایک طریقے سے product مل جائے ہو سکتا ہے کہیں پہ ہمیں پانچ طریقے استعمال کر کے مشترکہ پانچ different tours different brands کے ساتھ جا کے ایک product نکلے ہو سکتا ہے ایک ہی طریقے سے ایک product نکلے ہو سکتا ہے دس طریقے استعمال کریں ایک بھی نہ ملے تو یہ ہم سارے چیزیں سیکھیں گے پھر جب practically کریں گے تو ہمارے لئے product hunting آسان ہو جائے گی اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم لوگ سیکھنے جا رہے ہیں کہ ہم Amazon categories کا tab use کر کے product کس طرح ڈھونڈ سکتے ہیں اگین وہی بات کہوں گا میں آپ سے Amazon categories tab ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگوں کے لئے عجیب سی بات ہو ابھی جب practically کروں گا تو آپ خود دیکھ لیں گے اب تو آپ کو idea بھی ہو گیا نا پچھلی ویڈیوز میں آپ نے جو چیزیں سیکھ لی ہیں جو Amazon suggestion expander میں آپ لوگوں نے سیکھ لیا اور دیکھ لیا کہ کتنا آسان کام تھا اسی طرح یہ ہے یہ سارے چیزیں بہت آسان ہیں اس میں کوئی مشکل بات نہیں ہے صرف آپ نے دو تین دفعہ چار دفعہ جب آپ کو ایک topic آپ کے سامنے ایک نام لیا جائے گا آپ کہیں گے اتنا آسان topic ہے تو ابھی ہم practically دیکھتے ہیں کہ Amazon categories tab کیا ہوتا ہے اور ہم اس سے کس طریقے سے help لے سکتے ہیں product hunting میں آئیے practical start کرتے ہیں گوگل پہ جانے کے بعد یہاں پہ Amazon لکھا اس کے بعد آپ Amazon پہ چلے گئے اچھا جی اب ہم یہاں پہ ہم Amazon پہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے آپ کو یہ ایک all لکھا ہوا ہے یہ یہاں پہ بھی all لکھا ہوا ہے یعنی کہ all categories ابھی جو Amazon ہمیں یہ products جو دکھا رہے ہیں نا سامنے اس میں different categories کی product ہیں یہ آپ کو نظر آ رہا ہے ایک ہی category نہیں ہے صرف pillows آپ کو نظر نہیں آ رہے ایک ہی category سے مراد ہے صرف cricket کے bet نظر نہیں آ رہے صرف balls نظر نہیں آ رہے صرف football نظر نہیں آ رہے آپ کو ہر طرح کی product نظر آ رہی ہے جو آپ اس میں relate کرتی بھی ہے اور نہیں بھی کرتی یہاں پہ وہ کہہ رہے جی لیپٹوپ دکھا لیں یہاں پہ وہ کہہ رہے جی apparel میں دکھا لیں یہاں پہ وہ toys کی category کا کہہ رہا ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہمارے سامنے multiple چیزیں آ رہی ہیں اچھا اب ہمارے پاس یہ categories کے جو tab آتے ہیں نا یہ جہاں پہ all پہ آ رہا ہے ہمارے سامنے اچھا ہم Amazon کو کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ ہمیں صرف electronics کی product دکھائیں ہم category change کر رہے ہیں نا ہم اپنے دماغ میں لا رہے ہیں کہ ہم نے electronic کی product دیکھنی ہے پھر ہم کہتے ہیں جی ہم نے garments کی دیکھنی ہے اب garments ہے یا textile ہے یا electronic ہے electronic میں اتنی ساری چیزیں ہوں گی نا کیا کچھ نہیں آتا electronic میں mobile phone سے لے کے headphone پھر laptop کی different چیزیں ہیں پھر computer کی different چیزیں ہیں پھر keyboard آ جاتا ہے پھر mouse آ جاتا ہے پھر mobile phones آ جاتے ہیں یہ بھی electronic میں آتے ہیں پھر tabs آ جاتے ہیں آدھے سے زیادہ تو ایسی چیزیں ہیں جو شاید میں ابھی آپ کو نہ بتا پہوں آپ کے دماغ میں بھی نہ آئیں ترتیب سے جب ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتا چلے گا اچھا یہ یہ چیزیں بھی electronics میں آتی ہیں تو ہم نے یہاں پہ دیکھا ہم کہتے ہیں جی ہمیں آپ electronics میں دکھا دیں اچھا پھر اس نے آگے مزید option دے دی ایک ہوتی ہے category ایک ہوتی ہے اس کے آگے sub category اور ایک sub category کی پھر sub category ہوتی ہے اس کے ہم سادہ سے example لیتے ہیں لاہور ایک شہر ہے لاہور کے اندر پھر انہوں نے کیا کیا ہے جی انہوں نے کہا کہ جی گلبرگ کا بھی area بنا دیا model town بھی بنا دیا defense بھی بنا دیا بحریہ بھی بنا دیا ساندہ بھی بنا دیا example دے رہا ہوں آپ کو اب انہوں نے model town کے اندر پھر blocks بنا دیا یہ A block ہے یہ B block ہے یہ C block ہے یہ D block ہے blocks کے اندر پھر انہوں نے plot number بھی بنا دیا کہ جی یہ plot number 1 ہے یہ plot number 2 ہے یہ plot number 3 ہے یعنی ایک main category پھر اس کی sub پھر اس کی sub پھر اس کی sub یہ سب categories ہیں سارے اچھا ہم آگے ہم کہتے ہیں ہمیں cell phone اور accessories دکھا دیں ہم نے اس پہ click کر دیا اب وہ ہمیں mobile phone اور اس سے relevant چیزیں اس کی accessories دکھا رہے ہیں relevant چیزیں دکھا رہے ہیں اس میں آپ کو irrelevant کہیں کہیں نظر آسکتی ہیں رونگ keywords پہ وہ بھی ہم discuss کریں گے رونگ keyword بھی پریشان نہیں ہونا آپ نے لیکن آپ mostly چیزیں دیکھنے relevant ہے ہم نے کہا ہے کہ جی mobile phone اور اس کی accessories تو یہ accessories ہیں اس کے glass protector آگیا ہمارے سامنے watch آگئی تو یہ accessory ہے نا کہ mobile کے ساتھ یہ accessory ہے آپ کی اور اسی طرح آپ کے پاس یا mobile phones آ رہے ہیں یا اس سے relevant headphones آ رہے ہیں airport آ رہے ہیں ایسی چیزیں آ رہی ہیں تو یہ آپ نے product category سے basically ideas لینے ہیں ہم ایک اور example لے لیتے ہیں یہاں پہ ہم دوبارہ چلے گئے گی جی all پہ اور اب کی بار ہم یہ ہم نے see all پہ click کر دیا اب وہ ہمیں یہاں پہ بتا رہا ہے کہ جی یہ تو main categories ہی اتنی زیادہ ہیں نا main categories میں یہ دیکھیں men's fashion ہے girls fashion ہے boys fashion ہے health and household ہے home and kitchen ہے ہم کہتے ہیں چلیں جی ہم home and kitchen میں چلے جاتے ہیں سب سے بڑی category ہے اچھا اس میں پھر وہ کہتے ہیں جی home and kitchen میں آگے kids home store ہے kitchen and dining ہے bedding ہے bath ہے furniture ہے ہم کہتے ہیں ہمیں bedding میں دکھا دو جی اب اس نے ہمیں bedding کی چیزیں دکھا دی ساری تو ہمارے mind میں different ideas آگے ideas کیا آئے آپ کہتے ہیں جی اس میں کونسی کمال کی بات ہے ہم نے bedding پہ click کیوں کیا جب ہمیں نظر آگے bedding نہیں ہم نے bedding پہ click کیا تو اس نے بتایا کہ bedding میں یہ دیکھیں bedding میں cushion بھی آتے ہیں bedding میں pillows بھی آتے ہیں bedding میں towels بھی آتے ہیں bedding میں sheets بھی آتی ہیں bed sheets بھی آتی ہیں ہم نیچے جا کے اور چیزیں دیکھ لیتے ہیں bedding میں mattress بھی آتے ہیں mattress protector بھی آتے ہیں neck pillow بھی آتا ہے یہ ڈیفرنٹ قسم کے میٹرس پروٹیکٹرز آتے ہیں وارٹر پروف بھی آتے ہیں نون وارٹر پروف بھی آتے ہیں بیسیکلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کیٹیگری پہ کلک کر کے اس کے اندر کتنی چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کر سکتے ہیں تو یہ سارے ہم لوگ بیسیکلی آئیڈیاز لے رہے ہیں یہ سب پروڈکٹ ہنٹنگ کے آئیڈیاز ہیں آپ لوگ اپنے پاس اس کو نوٹ بھی کر لیں گے میں آپ سے بلکہ یہ کہوں گا کہ جو جو ویڈیو آپ دیکھ لیں آپ نوٹ کر لیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے ایک علیدہ ایک پیج بنا لیں اس پہ سارے صرف ٹاپک نوٹ کر لیں کہ مائنسٹنگ فارمولا میں نے سیکھ لیا میں نے سیجیشن ایکسپینڈر سیکھ لیا میں نے کیٹیگری کے تو پروڈکٹ ہنٹنگ کرنا سیکھ لیا تاکہ آپ کے مائنڈ میں چیزیں رہیں شورٹ نوٹس آپ بنائیں کمپلیٹ ویڈیوز تو آپ کے پاس ہیں پر شورٹ لی آپ لکھ لیں گے کہ یہ یہ چیزیں میں نے سیکھ لی ہیں تاکہ اگر کہیں پہ آپ کو کنفیجن ہو تو آپ کو پتا ہو کہ یہ والا جو ٹاپک ہے یہ فلاں ویڈیو میں فلاں میں تھا تو میں نے جا کے ویڈیو دوبارہ دیکھ لینا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس پہ کام کر سکے یہ کیٹیگری والا کام بہت آسان ہے میں نے ابھی آپ کے سامنے دو تین دفعہ آپ کو کر کے دکھا دیا ہے یہ بس یہ آل پہ جانا ہے کٹیگریز آپ کے سامنے یہاں سے آپ نے جس بھی کٹیگری پہ جانا ہے اس کو سیلیکٹ کریں گے آگے اس کے سب کٹیگری میں جہاں بھی جائیں گے جس پہ کلک کریں گے آپ کے سامنے کٹیگریز آ جائیں گے بیسیکلی یہ سب ہم پروڈکٹ ہنٹنگ کے آئیڈیاز سیکھ رہے ہیں چلیں جی دیکھ لیے آپ نے کتنا مشکل کام تھا اب تو آپ لوگوں کو تسلیح ہو جانی چاہیے کہ یہ ورچول اسسٹنٹ کا جو آپ کورس کر رہے ہیں یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے لیکن یہ آپ کی زندگی ضرور بدل دے گا مشکل نہیں ہے لیکن فائدہ مند بہت ہے اسی طرح سارا کورس ہوگا جس طرح یہ سیجیشن ایکسپینڈر تھا اس سے پہلے جس طرح اس ویڈیو میں آپ نے سیکھا کٹیگریز ٹیپ والا اتنا آسان کام تھا یہی آسانیاں آگے بھی ہیں کوئی چیز مشکل نہیں ہے آپ لوگوں نے ڈٹے رہنے اور پورا کورس کر کے پیسے کما کے اسلام علیکم کچھ ویڈیوز پہلے میں آپ کو علی بابا پہ ڈیٹیل سے بتا چکا ہوں کہ علی بابا کیا ہے علی بابا کس طریقے سے کام کرتا ہے کسی طرح ایک علی ایکسپریس اور والمارٹ وغیرہ بھی ہے تو آج ہم بات کریں گے علی ایکسپریس اور والمارٹ کی سورسنگ پہ اچھا علی ایکسپریس اور والمارٹ پہ آپ لوگوں کو کب ضرورت پڑے گی کس طریقے سے سورسنگ کریں گے علی بابا پہ میں نے آپ کو سیمبل بتایا آپ پرائیویٹ لیبل اپنی پروڈکٹ اپنا برینڈ بنا رہے ہیں وہ آپ بیچنے جا رہے ہیں تو آپ کوشش کریں گے کہ آپ کو پتا ہے کوئی بھی پروڈکٹ جب آپ بیچنے جاتے ہیں سب سے جو امپورٹنٹ ٹیز ہوتے ہیں وہ اس کی سورسنگ ہوتی ہے اگر آپ نے سورسنگ غلط کر لی یعنی اگر پانچ ڈالر اس کی سورسنگ پرائیس ہے آپ نے آٹھ ڈالر میں کر لی آپ پارکٹ پر فیل ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ٹیز ہے سورسنگ یہ اتنی آسان نہیں ہے کہ آپ لوگ یہ سمجھے مطلب آسان سے میری مراد یہ ہے کہ اس میں آپ نے ایسی غلطی نہیں کرنی کہ جو مل رہی ہے بس ٹیک ہے پرائیس لے لیتے ہیں آپ نے نگوشیٹ کرنا ہے آپ نے اپنے جو آپ کا سیلر ہے علی بابا تو اس کے ساتھ بار بار لگے رہنا کیسے آپ پرائیس نگوشیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ابھی ہم بات کرنے جا رہے ہیں علی ایکسپریس اور والمارٹ کے اوپر اچھا اس پر نارملی جو سورسنگ کرتے ہیں وہ ڈراؤپ شپنگ والے لوگ کرتے ہیں آپ کا بھی کلائنٹ آ سکتا ہے آپ ورچول ایسسٹنٹ ہے آپ نے ہر طرح کی سرویسز دینی ہے آپ کے پاس کلائنٹ آ گیا وہ کہتے ہیں جی مجھے ڈراؤپ شپنگ کرنی ہے ڈراؤپ شپنگ آپ نے والمارٹ سے ایک گلاس خریدہ اور امازون پر بیچ دی ہے آپ نے امازون پر پہلے لسٹ کیا ہوا جی میرے پاس گلاس ہے آپ کے پاس ہے نہیں آپ نے گلاس لسٹ کر دیا امازون پر بیچنے کے لیے جب آپ کے پاس آرڈر آیا آپ نے والمارٹ سے خریدہ اور امازون والے کسٹمر کو بھیج دی ہے یہ ہے ڈراؤپ شپنگ اور ڈراؤپ شپنگ میں ہی علی ایکسپریس اور والمارٹ کام آتا ہے کیونکہ علی بابا وہاں پہ کیوں نہیں کام آتا آپ لوگوں نے خود مائنڈ میں سوال بھی بنانے آپ لوگ کے مائنڈ میں سوال ہونے چاہیے میں کوئی بھی بات کر رہا ہوں تو آپ کے مائنڈ میں سوال آنا چاہیے کہ اچھا جی اگر علی بابا اتنی اچھی ہے تو ہم کیوں بات کر رہے ہیں علی ایکسپریس اور والمارٹ ہم اس لیے بات کر رہے ہیں کہ ہمارا ایک گلاس بک ہے امازون پر علی بابا ہمیں ایک گلاس نہیں دے گا وہ کہے گا جی سو خریدیں اب ہم کریں ڈراب شپنگ ہم سے مراد میں ہوں یا آپ ہیں یا ہمارا کلائنٹ ہے وہ ڈراب شپنگ کر رہا ہے وہ کہتا ہے بھئی میں کیوں سو خریدوں میں تو ایک بھی نہیں خریدتا میں تو لسٹ کر کے بیٹھ جاتا ہوں کہ آرڈر آئے گا تب خریدوں گا میں سو کیوں خریدوں اس صورت میں وہ جائے گا والمارٹ پہ یا علی ایکسپریس پہ ایک گلاس خریدے گا اور بیچ دے گا اس میں یقینا پروفیڈ مارجن کم ہوگا مجھ سے اکثر لوگوں نے یہ سوال کیا میں نے ایک آئیڈیا دیا کہ آپ لوگ آپ اپنے کلائنٹ کو بھی یہ آئیڈیا دے سکتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں بولٹ لانج آپ اپنے کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں جی اگر آپ کا بجٹ کم ہے تو آپ ایسا کریں کہ اپنے ملک سے بولٹ کا مطلب ہوتا ہے تیز تو آپ اپنے کلائنٹ کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ بجائے اس کے کہ چائنہ سے سورسنگ کریں آپ اگر یوکے میں رہتے ہیں تو یوکے سے سورسنگ کر لیں یو ایسے میں رہتے ہیں تو یو ایسے سے سورسنگ کر لیں اچھا وہاں سے بینیفٹ کیا ہوگا چائنہ سے آپ کو خریدنے ہے ایک ہزار یونٹ اور پھر وہ آنے میں ٹائم لگے گا دو سے تین مہینے آپ کا وہ سرکل ایک چل رہا ہوتا ہے آپ کی جیب میں پیسے نہیں آرہے لیکن آپ کے پیسے لگ چکے ہیں پروڈکٹ آپ کے سمندر میں ہے پھر پورٹ پہ پہنچتی ہے پھر کلیئر ہو رہی ہے لوکل لیں گے وہ تو کلیئر ہوئی ہے وہ تو پورٹ سے کلیئر ہے کسٹم سے کلیئر ہے آپ فوراں خریدیں گے اور اس کو بیچ دیں گے تو جس کلائنٹ کا بجٹ کم ہو اس کو آپ آئیڈیا دیں گے بولٹ لانچ کا یا آپ کا بجٹ اگر پانچ سے سات ہزار ڈالر ہے تو چائنہ سے تو منیمم سمانی ہمیں بیس ہزار کا ملے گا اس نیش میں اس نیش کا مطلب ہے اس کیٹیگری میں تو آپ کہیں گے ہم نہ لوکل خرید لیتے ہیں اب لوکل خرید کے جب آپ بیچیں گے تو اس میں آپ کا سرکل چھوٹا ہو جائے گا آپ دس دن کا سمان خریدیں گے وہ بکجے گا تو دوبارہ خرید لیں گے تو اس پہ مجھے اکثر لوگوں نے سوال کیا کہ جی چائنہ سے تو ایک پروڈکٹ دو ڈالر کی مل رہی ہے لیکن یوکے میں جب ہم خریدنے جاتے ہیں تو وہ ہمیں تین ڈالر کی دیتا ہے تو ویسے تو یہ سوال بنتا ہی نہیں ہے آپ کو یہاں پہ سوچنا چاہیے کہ جو یوکے میں بیٹھا بیچ رہا ہے وہ بھی تو پیسے کمانے ہیں اس نے بھی تو پیسے کمانے ہیں اس کی بھی تو فیملی ہے اس کے بھی تو خرچے ہیں وہ آپ کو اللہ واسطہ کیوں دے دے گا پروڈکٹ یعنی وہ چائنہ سے دو میں خریدے گا اور آپ کو دو میں دے دے گا بزنس میں وہ اللہ واسطہ تو بزنس کا نہیں بیٹھا ہوا ٹریکٹیکل آپ نے ٹریکٹیکل اپروچ رکھنی ہے یہ کبھی نہیں سوچنا ہے کہ یوکے والا مجھے تین ڈالر کی کیوں دے رہا ہے وہ تین ڈالر کی اس لیے دے رہا ہے کہ اس کی انویسپنٹ ہوئی ہے اس نے چائنہ سے ایک ہزار گلاس منگوائے ہیں اس کی ہزاروں ڈالر کی انویسپنٹ ہے تو افکورس آپ کو جو لوکل بندہ بیچے گا وہ تھوڑی مہنگی بیچے گا لیکن کوئی مسئلہ نہیں ہمارے پیسے بھی تو بچ رہے ہیں ہمیں ایک ہزار گلاس نہیں خریدنا پڑ رہا ہمیں تین یا چار گلاس خریدنے پڑ رہے ہیں تو جب آپ تین چار خریدیں گے تو افکورس پھرے سے آپ کو مہنگی ملیں گی تو یہی کونسپٹ ہے والمارٹ سے یا جب آپ علی ایکپرس سے خریدیں گے تو وہ آپ کو مہنگا ملے گا علی بابا سے آپ کو یقین ہے سستہ ملے گا لیکن وہاں سے آپ کو بہت زیادہ بائے کرنا پڑے گا تو پھر یہ آپ اپنے کلائنٹ کے حساب پہ دیکھیں گے اگر تو اس کا بجٹ بہت اچھا ہے بہت زیادہ ہے وہ پی ال میں جا رہا ہے پرائیوٹ لیبل میں جا رہا ہے تو علی بابا ڈاٹ کام بیسٹ اس سے بیسٹ کوئی نہیں ہے یعنی اس سے بیسٹ پر یہی ہو سکتا ہے کہ آپ چائنا میں موجود ہیں اور آپ ڈائریکٹ ٹیکٹی میں جاتے ہیں ڈائریکٹ کسی کو جا کے ملتے ہیں تو وہاں سے آپ کو مزید بہتر پرائیس مل جاتی ہے وہاں سے آپ کو مزید بہتر پرائیس اس طرح سے مل جاتی ہے میں آپ کو اس پر ڈیٹیل میں ایک زیادہ دیتا ہوں 2019 میں مجھے کچھ پرائیوٹس کی سورسنگ کرنی تھی جو میرے اپنے پرائیوٹ لیبلز ایمازون پہ تو میں نے ٹیم سے کہا کہ آپ علی بابا سے یہ سورسنگ کریں اچھی سی انہوں نے سورسنگ کی کوئی پرائیس بہت اچھی نہیں ملی تو میں نے کہا جی مجھے آپ ایک لسٹ نکال دیں میں خود چائنا جاتا ہوں میں ان کو وزٹ کرتا ہوں جا کے ملتا ہوں مجھے انہوں نے لسٹ بنا کے دے دی میں چائنا چلا گیا چائنا میں جو لسٹ میرے پاس تھی میں ان لوگوں کو جا کے ملا جب میں ان سے جا کے ملا تو میں نے ان سے کہا کہ مجھے اس پرائیس کی آپ کیا پرائیس دیں گے مجھے اس نے پرائیس علی بابا کے ثروح دی تھی ٹین ڈالرز جب میں اس کے سامنے جا کے بیٹھا اس نے مجھے کہا سکس ڈالرز میں نے کہا اتنا ڈیفرنس کیوں اس نے کہا کہ علی بابا پر باز دفع ہوتا ہے کہ لوگ ویسے ہی کوئی سورسن کرتے رہتے ہیں تو جب تک کوئی اچھی پروفائل نہیں ہوتی اچھی جگہ نہیں ہوتی ہم لوگ اس طرح پروپر سے ان کو کیٹر نہیں کرتے ہیں اب یہ جب ہم علی بابا کی ویڈیو اس کا تو نعمل بدل ہے ہی نہیں لیکن میں بالکل کسی کو نہیں کہوں گا کہ آپ اپنے کلائنٹ کو کہیں کہ آپ چھانا چلے جائیں میری تو ملٹیپر پروڈکس تھی میرے کلائنٹس بہت زیادہ تھے میں اس لیے چلا گیا تھا ایک پروڈک کے لیے آپ کی آنے جانے کی کاؤسٹ پلائٹ کی کاؤسٹ ہوتل کی کاؤسٹ ہی اتنی زیادہ آ جائے گی کہ اس سے سستی آپ کو علی بابا کی طرف پڑھ جائے گی تو علی بابا بیسٹ پلائٹ فرم ہے پرائیویٹ ٹیبل کی سورسنگ کے لیے اور اگر آپ ڈراؤپ شپنگ میں ہے تو پھر والمارٹ یا علی ایکسپرس بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں اور آپ ایمازون کو بھی یوز کر سکتے ہیں سورسنگ کے لیے سنگل یا دو یا ٹین پروڈکس کی سورسنگ جب آپ کریں گے تب آپ ایمازون ٹو ایمازون بھی یہ کام کر سکتے ہیں اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہم لوگ سکھنے جا رہے ہیں کہ پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے جس طرح ہم ڈیفرنٹ طریقے استعمال کرتے ہیں اس میں سے ایک طریقہ ہنٹنگ تھرو بی ایس آر اگین وہی بات ہے کسی بھی لفظ سے آپ لوگوں کو عادت ہو چکے کسی بھی لفظ سے آپ پریشان نہیں ہوگے آپ کو پتا ہے کہ چیزیں آسان ہیں تو بی ایس آر کے تھرو بیسٹ سیلر رینک کے تھرو ہم کس طریقے سے اپنی پروڈکٹ کو دھونڈتے ہیں اگین بات وہی ہے اب آپ لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھ بھی چکی ہوگی کہ یہ صرف راستے ہیں یہ سارا آپ نے ایک پلوڈ خریدنا ہے آپ پچاس ڈیلر کے پاس جاتے ہیں اور کسی ایک سے فائنل کر لیتے ہیں تو ہم ملٹیپل طریقے یوز کر رہے ہیں ملٹیپل لوگوں سے پوچھ رہے ہیں جی پروڈکٹ کیسے ہنٹ کریں اس کو آپ لوگ سمجھ لیں تو اب ہم ایک نیا بندہ ہے کسی بھی پروڈکٹ پہ چلے گے جسے ہم نے پہلی ویڈیوز میں بات کیا ہے کٹیگریز کے تھوڈ چلے گے یا لکھ کے چلے گے ہم کہہ کہ یہ کٹیگریز کے تھوڈ چلے جاتے ہیں یہ آل کٹیگریز پہ ہم لوگ گئے ہم یہاں سے الیکٹرونکس پہ گئے یہاں سے ہم ہیڈ فونز پہ چلے گئے چلیں جی اب ہمیں ایمازون نے ہیڈ فونز دکھا دیئے ہم کیا کرتے ہیں جی کسی بھی لسٹنگ کو کلک کر دیں گے جس کو آپ کے دل چیک کلک کر دیں یا صرف ہم ایکزیمپل کے لیے دیکھتے ہیں آپ نیچے آتے جائیں گے نیچے آتے جائیں گے آپ کے پاس یہاں پہ باکس آتا ہے پروڈکٹ انفرمیشن کا یہ ہمارے پاس باکس آ گیا پروڈکٹ انفرمیشن کا سپر رول لاؤن کریں گے آپ کے سامنے یہ آ جائے گا یہاں پہ یہ بتا رہا ہے جی بی ایس آر وہ کہہ رہے جی یہ نمبر فور ہے چوتھے نمبر پہ آ رہا ہے یہ ہیڈ فونز میں ہم نے یہاں پہ کلک کر دیں گے بی ایس آر کے سامنے جو بھی آ رہا ہے اچھا بی ایس آر ہوتا ہے بیسٹ سیلر رینک یہ رینکنگ آپ کو ملتی ہے جس حساب سے آپ کی سیل ہو رہی ہے سیل آپ کی بہت اچھی ہو رہی ہے سیل ویلوسٹی آپ کی اچھی ہے تو آپ کے بی ایس آر بہتر ہو جاتا ہے اچھا بی ایس آر جتنا کم ہوگا اتنا اچھا ہوگا یعنی اگر آپ کا بی ایس آر 1 ہے تو اچھا ہے اگر اگلے دن 5 ہو گیا تو تھوڑا خراب ہو گیا 10 ہو گیا تو اور خراب ہو گیا اور یہ ڈیلی بیسٹس پہ چینج ہوتا ہے اسی رینکنگ سٹریٹیجز پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں کہ ہم نے کس طریقے سے اپنا بی ایس آر امپروو کرنا ہے جب ہم نے اس پہ کلک کیا نا تو اس نے ہمیں دکھا دیا کہ اب ہمیں ترتیب سے دکھا رہا ہے اس کیٹیگری میں پہلے نمبر پہ ٹاپ پہ یہ بندہ بیٹھا ہے انکر سیکنڈ پہ ون اوڈیو بیٹھا ہے ہرڈ پہ سلیپ ہیڈ فونز بیٹھا ہے تو اب اس نے ہمیں ترتیب سے دے دیا یہ نیچے ہمیں اس نے چار بھی دے دیا نیچے ہمیں اس نے پانچ بھی دے دیا چھ بھی دے دیا اس کی طرح یہ ہمیں دکھا رہا ہے سیمن ایٹ نائن نمبر پہ کون بیٹھا ہے ٹین نمبر پہ کون ہے ٹیون پہ کون ہے ٹوال پہ کون ہے آپ اس نے ایک کیس دیکھ رہے ہیں یہ ڈیفرنٹ ہیڈ فونز ہیں دیکھیں اس میں ہیڈ فونز بھی آ رہے ہیں ہمارے پاس اس میں ہمارے پاس ائرپورٹس بھی آ رہے ہیں اور ڈیفرنٹ طرح کی ہیڈ فونز آ رہے ہیں ہمارے پاس تو ہمیں یہاں سے آئیڈیا ملتا ہے جب بھی ہم کسی کیٹیگری میں جا کے جو کہ ہم نے پیشل ویڈیوز میں سیکھا ہے کہ کیٹیگری کے ٹھو پرادیکٹ ہنٹنگ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں تو جب ہم کیٹیگری کے ٹھو کوئی کام کرتے ہیں تو اسی میں ہم بی ایس آر کے ٹھو بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی ایسے لوگ ہیں جو ٹاپ ہنڈرڈ میں بیٹھے ہوں آخر کوئی تو لوگ ہیں جو ٹاپ ہنڈرڈ میں بیٹھے ہیں یہ ٹاپ آلے لوگ آپ کو ہمیشہ کسی بھی پرادیکٹ پر کلک کر کے پرادیکٹ انفرمیشن کے ٹیب میں بی ایس آر کی جو کیٹیگری ہے اس پر کلک کریں گے آپ کے سامنے یہ آ جائے گا اب ہمارے سامنے یہ آ گیا اب ہمیں یہاں سے آئیڈیاز مل رہے ہیں لیکن ہم کیا دیکھتے ہیں یہ نمبر سیون کو دیکھتے ہیں اس کے ریویوز ہیں تھرٹی وان تھاؤزن ہم کہیں گے اگنور کریں گے ہم اس کو اتنے زیادہ ریویوز ہیں ہم تو کمپیٹ نہیں کر پائیں گے لیکن نمبر ایٹ پہ نظر آ رہے ہیں فور نائنٹی ریویوز کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ اچھا فور نائنٹی ریویوز ہے صرف اور یہ نمبر ایٹ پہ بیٹھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو پرادیکٹ ہے اس میں پوٹینچل ہے یہ میں آپ کو اگزیمپل دے رہا ہوں باقی آپ نے جب ہنٹنگ کمپلیٹ سیکھ لے لینے تو پھر آپ کو پتا چل دے گا کہ آپ نے کون سی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے کون سی نہیں کرنی ہے جو بھی چیزیں بتا رہا ہوں یہ میں آپ کو سمجھانے کے لئے بتا رہا ہوں آپ نے ایسا نہیں کرنا کہ آپ نے دیکھا فور نائنٹی ریویوز ہیں بس تو بس لانچ کرنی ہے نہیں اس میں ملٹیپل چیزیں دیکھنی ہے ہم نے اس میں سیل پیلوسٹی کے علاوہ برینڈ ڈومینینسی دیکھنی ہے ہم نے اس میں نیگیٹیو ریویوز دیکھنی ہے کہ ریویو ریٹ کیا ہے ہم نے اس پر دیکھنا ہے کہ ہمیں سورسنگ کس پر مل رہی ہے ہم نے اس پر دیکھنا ہے کہ ہم نے اس کو کس مارکر میں بیچنا ہے اس کے اندر ملٹیپل فیکٹرز آتے ہیں تو آپ نے وہ آدھی بات سن کے اس پر عمل نہیں کرنے لگ جانا جب تک آپ کا کورس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ نے کوئی کام نہیں کرنا آپ نے امازون کی ایڈی نہیں بنانا آپ نے کسی کو پروڈکٹ ہنڈ کر کے نہیں دیں ہو سکتا ہے کوئی ایسی چیز ہو جو آپ اس ویڈیو میں سیکھ رہے ہیں لیکن اسی سے ریلیونٹ کچھ چیزیں ہوں جو آپ دس ویڈیوز کے بعد سیکھیں گے تو جب آپ کمپلیٹ سیکھیں گے تب آپ کو پتا چلے گا کہ آپ نے کس کام میں کیا کرنا تو اس لئے آپ لوگوں نے درمیان میں آدھی بات سن کے آدھے کام نہیں کرنے ایکزیمپل میں نے آپ کے دل دی کہ فور نائنٹی ریویوز ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اچھا یہ صحیح پروڈکٹ ہے یہ بندہ صرف اتنے سا ریویوز کے ساتھ آخر اس کی تھوڑی سیلز ہوئی ہے تو فور نائنٹی ریوز آئے ہیں جس کے تھرٹی ون تھاؤزن ہے اس نے تو لاکھوں میں بیچے ہوں گے تو اس کے ریویو آپ کو پتے کیا ہوتا ہے میں آپ کو ایک الگ ویڈیو میں بتاؤں گا لیکن ریویو کی جو ریشو ہے وہ ون یا ٹو پرسنٹ ہے یعنی اگر آپ سے سو لوگوں نے پروڈکٹ خریدی ہے تو ایک یا دو لوگ اس میں ریویو دیتے ہیں تو چار سو نوے ریویوز کا بھی مطلب ہے کہ ہزاروں لوگوں نے خریدی ہے تب جا کے فور نائنٹی ریوز بنے ہیں اس کے پاس کیونکہ نائنٹی فائیو نائنٹی سکس نائنٹی سیمل پرسنٹ لوگ بودھر نہیں کرتے ریویو دینا پروڈکٹ مل گئی مسونہ نے پیسے دی ہے خریدے وہ بودھر نہیں کر لے لیکن ہم ہنٹنگ جب کمپلیٹ سیکھ لیں گے تو آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہمیں کس پروڈکٹ میں جانا ہے کس میں نہیں جانا اب اسی طرح ہم نیچے آ جاتے ہیں ہم دیکھ لیتے ہیں یہ ہمیں نمبر نائن پہ جو آ رہا ہے یہ نمبر نائن پہ اس کے اٹھارہ سو اندیس ریویوز ہیں اچھا پھر ہمارے پاس ٹین الیون اب الیون والا دیکھیں ففٹی نائن تھاؤزنڈ ریویوز ہیں ہم کیوں جائیں گے اس پروڈکٹ میں اس نے لاکھوں ہیڈ فونز بیچے ہیں تو اس کے پاس ففٹی نائن تھاؤزنڈ ریویوز آئے ہیں لیکن فور نائنٹی وارا جو پر ہم نے دیکھا ہاں میں سمجھ آتی ہے کہ اس میں جائے جا سکتا ہے لیکن کب جائے جا سکتا ہے جب ہم پورا انیلسز کر لیں گے جب ہم ایکس ری بھی لگا لیں گے میکنٹ کو بھی یوز کر لیں گے ساری چیزیں ہیلیم ٹین کی جنگل سکاؤٹ دیکھ لیں گے جنگل سکاؤٹ اتنا میٹر نہیں کرتا فیلیم ٹین جب ہم کمپلیٹ دیکھ لیں گے تب ہم جائیں گے ایک ٹی سی بی پروڈکٹ میں ایک یا دو چیزیں دیکھ کے کبھی نہیں جائیں گے میں آپ کو ایک سی ایک اگزیمپل بھی دے دیتا ہوں آسان الفاظ میں آپ کہتے ہیں جی فور نائنٹی ریوز ہیں بڑے آرام سے کر سکتے ہیں ہم تو اس میں جائیں گے آپ ایک چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں وہ چیز آپ خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے یہ پانچ سو روپے کی ہے ساتھ میں ایک بندہ بیٹھا ہے وہ کہتا ہے جی پندرہ سو روپے کی ہے ایک بندہ بیٹھا ہے پچیس سو کی آپ سوچ رہے نہیں دیکھتے نہیں فوراں پانچ سو والی لے کے گھر آ جاتے ہیں گھر آکے باکس ہو جائے تو پتہ چلتا ہے وہ ٹوٹی ہوئی تھی اس لیے پانچ سو کی تو آپ لوگوں نے آدھی بات سن کے عمل نہیں شروع کرتے ہیں جب تک کمپلیٹ ایکسپرٹ آپ لوگ نہیں ہو جاتے آپ کا کورس کمپلیٹ نہیں ہو جاتا آپ نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا پھر ہم نیچے مزید دیکھ لیتے ہیں یہ 338 60 ریویوز ہیں پندرہ نمبر پہ بیٹھا ہے یہ پھر 22000 ریویوز ہیں یہ دیکھیں نمبر 13 پہ بیٹھا ہے جسٹ 179 ریویوز اگین ہم سارے کرکٹرز دیکھیں گے اس کے بعد فائنلائز کرنے گی لیکن ہمیں یہاں سے آئیڈیا مل رہا ہے کہ اس کیٹیگری میں یہ والی جو چیزیں ہیں اب اس کے اندر یہ اس کو صاف کرنے کے لیے ہیں یہ کوئی بھی ہیڈ فونز یا ائر پورس جو ہیں ان کے سفائی کے لیے پروڈکٹ ہے یہ ہیڈ فون تو نہیں ہے لیکن ہاں اس سے ریلیونٹ تو ہے سیمی ریلیونٹ ہے سپر ریلیونٹ نہیں ہے یہ بھی ہم کسی الگ ویڈیو میں اس پہ بھی بات کریں گے کہ سپر ریلیونٹ اور سیمی ریلیونٹ کی ورز کیا ہوتے ہیں اگین میں آپ کو کئی پر بتا بھی چکا ہوں کچھ ویڈیوز پہ آپ سیکھ بھی چکے ہیں بہت سے چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کو سننے میں مشکل لگ رہی ہوں گی لیکن ابھی تو آپ کو پتہ چل گیا ہے پریکٹیکلی آپ نے کئی چیزیں ایسی کی ہیں جو بہت آسان تھی تو یہ بھی آسان چیزیں ہیں آپ نے اس پہ پریشان نہیں ہونے تو یہ میں نے آپ کو ایک راستہ بتا جیا کہ آپ ڈی ایس آر کے تھروں کس طرح سے چیک کر سکتے ہیں کہ ایک سے لے کے انیس دیس نمبر پہ کون بیٹھا ہے اچھا یہ تو ہم دیکھ رہے تھے ہم نے ایک کٹیکری دیکھی اب آپ کہتے ہیں ہمیں کوئی اور کٹیکری دکھا دے ہم کہتے ہیں ہم آ جاتے ہیں کہ سی آل پہ کر لیتے ہیں ہم بی بی کی پروڈکٹ پہ چلے جاتے ہیں ہم بی بی کے فیڈنگ پروڈکٹ پہ چلے جاتے ہیں اب وہ کہتے ہیں جی بی بی فیڈنگ پروڈکس کے اندر کسی پہ بھی ہم پہلے کلک کر لیتے ہیں چلنج ہم یہ اس کو کلک کر لیتے ہیں ڈاکٹر براؤنز اریجنل نپل بیسٹ سیلر آ رہے اس پر اگین اب ہم کیا کر رہے ہیں پروڈکٹ انفرمیشن کے ٹیپ پہ جا رہے ہیں نیچے یہ آگے پروڈکٹ انفرمیشن اور اس پہ آگے یہ دیکھیں بیسٹ سیلر رینک بی ایس آر یہ ہمارے سامنے آ رہے ہیں اور ہم پھر کلک کر دیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی اس پہ نا جو میں نے آپ کو کٹیگری اور سب کٹیگری بتائی تھی اب ہم نے ایسی پروڈکٹ کھولی ہے جس کی مین کٹیگری بھی آ رہی ہے سب کٹیگری بھی آ رہی ہے ہم جاتے ہیں مین کٹیگری میں اس رفعہ جاتے ہیں مین کٹیگری میں یہ بندہ دسپے نمبر پہ بیٹھا تھا لیکن ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ نمبر ون پہ پیمپرز ہیں نمبر ٹو پہ بھی پیمپرز ہیں پھر اس کے بعد وائپس آ گئی ہیں اور پھر یہ 4, 5, 6 اب ہمارے پاس ہیڈفونز تو نہیں آ رہے کیونکہ اب ہم ایک اور کٹیگری میں چلے گئے ہیں اب ہم ایک نئی کٹیگری میں دیکھ رہے ہیں بی ایس آر کے ترور کہ اس کٹیگری کے اندر ٹاپ ہنڈرڈ پر کون بیٹھا ہوا ہے ڈیفرنٹ کٹیگریز ہوتی ہیں ڈیفرنٹ کٹیگریز کے اندر ہر کٹیگری کے ٹاپ ہنڈرڈ لوگ الگ ہوں گے ایک مین کٹیگری ہوگی اس میں ٹاپ ہنڈرڈ ہوں گے پھر ایک سب کٹیگری ہوگی پھر اس کے سب کٹیگری ہوگی ہر کٹیگری کے اندر ٹاپ ہنڈرڈ ٹاپ فائیو ہنڈرڈ ٹاپ وان تھاؤزنڈ لوگ ہوں گے کیونکہ کوئی نہ کوئی بندہ تو ہوگا جو کسی نہ کسی کٹیگری میں ڈومینیٹ کر رہا ہوگا ڈومینیٹ سے مراد ہے جو ٹاپ پہ بیٹھا ہوگا جو اکیلا بیٹھا ہوگا اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہوں گے لیکن بادشاہت وہ کر رہا ہوگا سب سے زیادہ اس کی پروڈک بکری ہوگی تو یہ ہمارے سامنے بی ایس آر کے طور پر ہمارے پاس پاس آئیڈیاز آ جاتے ہیں تو ہم لوگ یہ بھی ایک طریقہ استعمال کریں گے ڈھونڈنے کے لیے اپنی پروڈکٹ کو تو یہ سب آئیڈیاز ہیں جو ہم استعمال کر رہے ہیں ان سب آئیڈیاز کو یوز کرتے ہوئے ہم کوئی ایک پروڈکٹ کو فائنل کریں چلیں جی اس میں بھی آپ نے دیکھ لیا پہلے کی چیزوں کی طرح یہ چیز بھی بلکل آسان تھی سمپل آپ پروڈکٹ کے اوپر گئے اس پر کلک کیا پروڈکٹ انفرمیشن پر گئے بی ایس آر کی کٹیگری پر کلک کیا تو آپ کے سامنے اس کٹیگری کے سو لوگ آگئے تو یہاں سے آپ کو آئیڈیاز ملتے ہیں اور پھر ہم فائنل کریں گے ہمیشہ ہیلیم ٹین کے بعد اور کچھ مینویل سیچ کے بعد ساری چیزیں دیکھنے کے بعد ہم فائنلائز کرتے ہیں کہ ہمیں کس پروڈکٹ میں جانا چاہیے کس پر نہیں جانا چاہیے لیکن دھونڈنے کے لیے ہم ہر طریقہ استعمال کریں گے جس طرح ہم کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے آپ ملٹیپل شاپس وزٹ کرتے ہیں آپ نے ایک شرٹ لینی ہے ایسا تو بہت کم ہوتا ہے کہ آپ ایٹی شاپ پہ جائیں شرٹ لے کے آ جائیں آپ جاتے ہیں ملٹیپل شاپ پہ گھومتے ہیں اس کے بعد ایک شرٹ فائنل کر لیتے ہیں ہم بھی یہی کام کر رہے ہیں ہم ڈیفرنٹ طریقوں سے ڈھونڈ رہے ہیں کہ ہمیں کس پروڈکٹ میں جانا چاہیے اس کے بعد ہم کسی ایک کو فائنل کر لیں گے اسلام علیکم کیونکہ ہم لوگ سیکھ رہے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ اب پروڈکٹ ہنٹنگ میں برینڈ کیلو کیسے کرتے ہیں بھی ہم سیکھیں گے اس ویڈیو کے اندر کہ کیوئر کے ثرو پروڈکٹ کیسے ہنٹ کی جاتی ہے اب کیوئر کے ثرو پروڈکٹ ہنٹ کرنے کے لیے ہم لوگ کیا کریں گے ہم جائیں گے ہیلیم ٹین پہ ہیلیم ٹین میں ہم جائیں گے اپنے ڈیشبورٹ پہ ڈیشپورٹ پہ جانے کے بعد ہم لوگ بلیک باکس پہ جائیں گے بلیک باکس پہ ہم دیکھیں گے کہ کی ورڈ کی آپشن کہاں پہ ہوتی ہے تو ہم سکرین پہ چلتے ہیں اور سکرین پہ جا کے دیکھتے ہیں ہیلیم ٹن کو استعمال کر کے دیکھتے ہیں کہ ہم کی ورڈ کے تو پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کر سکتے ہیں آئیے چلتے ہیں چلیں جی ہم لوگ آگے سکرین پہ ہم نے یہاں پہ لکھ دیا پلو اب پلو لکھ کے ہم نے انٹر کر دیا کچھ بھی آگے ہمارے سامنے اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہمارا کام ہے ابھی جو کی ورڈ کے پروڈ ہنٹنگ پہ بات کرنی ہے تو ہم آگے ہیلیم ٹن پہ یہ ہیلیم کی ایکسٹینشن ہمارے سامنے ہے ایکسٹینشن کیسے لگاتے ہیں کیسے ڈاؤنلوڈ کرتے ہیں سامنے کیسے کرتے ہیں یہ سب میں آپ کو پچھلی ویڈیوز میں سکھا چکا ہوں اب ہمارے پاس ہیلیم ٹن آ گیا اس پہ ہم نے کلک کر دیا تو اس پہ ہمارے پاس ڈیفرنٹ اپشنز آ رہی ہیں وہ کہہ رہے جی ایکس رے ایمازون پروڈک ریسرچ ایسین گریبر پروفیٹی بیلٹی کلکولیٹر انیونٹری لیولز ریویو انسائٹس اور یہ نیچے ہمارے پاس ایک اپشن آ رہی ہے مائی ڈیشپورٹ کی ہم اس پہ کلک کر دیتے ہیں اب ہمارے سامنے یہ ہیلیم ٹن آ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے پاس جہاں پہ ملٹیپل اپشن آ رہی ہے ہمارے پاس میکنٹ بھی آ رہا ہے ہمارے پاس سیری برو بھی آ رہا ہے یہ ساری چیزیں ہم لوگ میں آپ کو اس کا اوورویو دے چکا ہوں سیری برو کبھی میکنٹ کبھی کہ یہ کیا ہوتا ہے کس طریقے سے یوز کرتے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ سمپلی جائیں گے بلیک باکس کو پر اچھا ایک چیز میں آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ ہمارے سامنے یہ اتنی ساری اوپشنز آ رہی ہیں آپ نے صرف اس اوپشن پہ جانے جو ہمارے کام کی ہے جو ہمارے کام کی نہیں ہے اس اوپشن پہ ہم نے نہیں جانا بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ارریلیونٹ ہے جو ہم سے ریلیٹ نہیں کرتی پروڈکٹ ہنٹنگ میں ہمارے کام نہیں آتی اب جو چیز ہمارے کام ہی نہیں آتی ہم اس پہ جائیں گے بھی نہیں ہم اس پہ اپنا ٹائم ویسٹ نہیں کریں گے ہم نے آکے سیمپلی یہاں پہ بلیک باکس دھونڈ لیا ہمیں یہ بلیک باکس مل گیا اس پہ سیمپلی کلک کر دیا اچھا کلک کرنے کے بعد ہمارے سامنے یہ جو ڈیش بورڈ کھلا ہے یہاں پہ وہ ہمیں دکھا رہا ہے پروڈکٹس کیورڈز کمپیٹیٹرز نیش پروڈکٹ ٹارگٹنگ یعنی ملٹیپل راستے ملٹیپل طریقے ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ پروڈکٹ ہنٹنگ کس کس طریقے سے کر سکتے ہیں لیکن ہمارا کیونکہ مقصد ہے ابھی صرف اور صرف یہ دیکھنا کہ ہم کیورڈز کے تو پروڈکٹ ہنٹنگ کیسے کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ کس پہ کلک کریں گے ہم اپنے ریلیونٹ ٹاپک پہ رہتے ہوئے صرف کیورڈز پہ کلک کریں گے کیورڈز پہ ہم نے کلک کیا تو ہمارے سامنے یہ ایک اور ونڈو آگیا اب اس پہ ہم نے کیا کرنے اس ونڈو میں ہم نے یہاں پہ اپنی مرضی کی پروڈکٹ ہم نکال سکتے ہیں اپنی مرضی سے کیا مراد ہے کہ ہم نے ایک کرائٹیریا سیٹ کر لیا جو کہ میں آپ کو بتاؤں گا آگے یہ جی منیمم اتنے ریویوز ہونے چاہیے یا میکسیمم اتنے ریویوز ہونے چاہیے یہ بی ایس آر ہونا چاہیے کمپیٹیٹرز اتنے ہونے چاہیے ٹاپ پائی میں یا ٹاپ ٹین میں ایمازون ڈومیننسی نہ ہو برینڈ ڈومیننسی نہ ہو جو بھی چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا اب وہ کرائٹیریا پورا آپ نے یہاں پہ فٹ کرنا ہے جی یہ ویرییشن کاؤنٹ ویرییشن منیمم اتنی میکسیمم اتنی پولفیلمنٹ چینل ایف بی اے یا ایف بی ایم ہو رہے کیونکہ ہم پرادکٹس کا آئیڈیا لے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے یہاں پہ نمبر آف سیلرز آ رہے ہیں کہ اس پرادکٹس میں کتنے سیلر بیچنے ہوں گے ہمارے سامنے اس کے بعد ملٹی پل آپشنز آ رہی ہیں ایکسپلوٹ کی ورڈز کہ کچھ کی ورڈز اس میں سے مائنس کر دے جو ریلیمنٹ نہیں ہیں وہ ہم نے یہاں پہ لکھنے آئے ہیں پھر ہمارے پاس منتھلی ریوینیو کی اپشن آ رہی ہے کہ منتھلی ریوینیو اتنے سے اتنے کے درمیان ہونا چاہیے یعنی اگر میں آپ سے کہتا ہوں منیمم 5,000 ڈالرز ہو ریوینیو کہ آپ ایک بزنس کرنے جا رہے ہیں ایک پروڈکٹ تو وہ پرائس ہم یہاں پہ لکھ دیں گے 10 اور 25 کہ مجھے ایسی پروڈکٹ دکھائے جو ان سارے کریٹیریا پہ فال کرتی ہے تاکہ مجھے پروڈکٹ فائنلائز کرنے میں آسانی ہو اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری چیزیں میں اگر آپ کو پریکٹیکلی نہیں کر کے دکھاؤں گا تو آپ کو کیسے سمجھ آئیں گی اس کے لیے ہمارا علیدہ ٹاپک ہے اگری ویڈیوز میں ہم جا کے سیکھیں گے کہ یہاں پہ انٹریز کیسے کرنی ہے اور ان انٹریز کرنے کے بعد ریزلٹ آئیں گے ان کو دیکھنا کیسے ہے انیلائز کیسے کرنے فائنلائز کیسے کرنے اس ویڈیو میں ہمارا سیکھنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہنٹنگ ثرو کی ورڈ کیا ہوتی ہے اس میں ہم ہیلیم ٹین کے استعمال جب کرتے ہیں تو کیسے کرتے ہیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہیلیم ٹین پہ جاتے ہیں مائی ڈیش بورٹ پہ جاتے ہیں پھر ہمارے سامنے یہ آتا ہے ایک ونڈو آتی ہے اس پہ ہم پھر بلیک باکس پہ کلک کرتے ہیں اور اس کے بعد ہم ٹی ورڈز پہ کلک کر کے یہ اپنے سامنے کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اب یہ تو ہمارے سامنے آ گیا اب ہم اس پہ انٹری کر کے ڈیٹیل کیسے نکالیں گے یہ ہم سیکھیں گے کسی اگلی ویڈیو اسلام علیکم پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ ہم بلیک باکس کہاں سے جا کے کلک کرتے ہیں کس طریقے سے ہمارے سامنے آتا ہے اس ویڈیو میں ہم سپیسپکلی جا کے دیکھیں گے کہ ہم وہاں پہ انٹری کس طرح کرتے ہیں اور اس کے ریزلٹ کس طریقے سے آتے ہیں کسٹم فلٹرز ہم کس طریقے سے ایڈ کرتے ہیں کسٹم فلٹرز کیا ہوتے ہیں ریویوز کتنے ہوں مینمم کتنے ہوں میکسیمم کتنے ہوں پرائس کیا ہو ایف ٹی اے ہو ایف ٹی ایم ہو یہ ساری چیزیں ہم فلٹر لگاتے ہیں آپ کسی ایک پہ بھی فلٹر لگا سکتے ہیں آپ دو پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ سب پہ بھی لگا سکتے ہیں آپ مینمم اور اور میکسیمم ٹونٹی ہونے چاہیے ہمیں ایسی پروڈکٹ چاہیے اب آپ یہاں پہ مینمم کی بھی صرف فلٹر لگا سکتے ہیں یہ مینمم فائی وہ میکسیمم چاہے سو ہو دو سو ہو یا آپ لگا دیتے ہیں کہ یہ میکسیمم پچاس ڈالر ہو مینمم جتنی بھی ہو پچاس پہ اوپر نہ جائے اب یہ سارے فلٹرز کیا ہوتے ہیں کیسے لگتے ہیں پروڈکٹ کیسے آتی ہے یہ ابھی ہم چلتے ہیں پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں چلیں جی ہم لوگ آگے سکرین پہ اور یہاں پہ ہم نے آکے جس طرح کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا کہ ہم کی ورڈ کے فرور کیسے ہنٹنگ کرتے ہیں لیکن ہم نے کی نہیں تھی پریکٹیکلی اب ہم اس ویڈیو میں پریکٹیکلی کام کر کے دیکھتے ہیں ہم لوگ آگے پلو پہ پلو لکھا امازون پہ کچھ بھی لکھا بیسیکلی تو ہم لوگ گئے ہیلیم ٹین پہ ہم نے ہیلیم پہ کلک کیا اور یہاں پہ آگے ڈیش بورڈ پہ جو کہ میں نے آپ کو بلکل اس سے پچھلی ویڈیو میں بتایا یہاں پہ آکے ہم لوگوں نے کہاں پہ کلک کیا تھا بلیک باکس پہ اوپر بلیک باکس پہ کرنے کے بعد یہ پروڈکٹس کا ٹیب آ رہا ہے ہم پہلے اس کو دیکھ لیتے ہیں ہم کہتے ہیں جی ہمیں بکس کی کٹیگری میں پروڈکٹ دکھا دے جس کا منتھلی ریوینیو مینیمم 5,000 ہو پرائس رینج 3 سے لے کے 20 ڈالرز کے بیچ میں ہو ریویو کاؤنٹ میکسیمم 1,000 ہو میکسیمم 1,000 ہو اور ریویو ریٹنگ 4 ہو ہم اس کی پیکیجنگ سیلیکٹ نہیں کرتے یہ سمال ہو یا اوور سائز ہو ہم یہ نہیں سیلیکٹ کر لیں ہم لوگ اس کو سرچ کر لیتے ہیں تو یہ میرے پاس اس کریٹیریا کے مطابق کچھ پروڈکٹس آ گئی ہیں لیکن اب ہم جاتے ہیں کیورٹس کے اوپر کیورٹس کے ٹیب میں ہمارے پاس کیونکہ وہاں پہ زیادہ آپشنز ہیں ایڈوانس فلٹرز ہم اس میں ایڈ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم جو کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ آپ کو کریٹیریا مل جائے گا آپ نے اس کو فالو کرنا ہے جو چیزیں اس میں لکھی ہوں گے اس کو فالو کرنا ہے آپ نے اب یہ ہم ایکزیمپل لے لیتے ہیں جی سرچ والیم ہم کہتے ہیں جی منیمم 10,000 منتھلی ریوینیو منیمم 5,000 میکسیمم کو ہم چھوڑ دیتے ہیں پرائس ہم کہتے ہیں جی میکسیمم 20 مینیمم 5 ریویو کاؤنٹ ہم کہتے ہیں جی میکسیمم 1000 ریویوز ہو ریویو ریٹنگ ہم کہتے ہیں جی 4.5 ہو کیٹیگری ہم یہاں پہ سیلیکٹ کر لیتے ہیں جی ہم کہتے ہیں جی ہم ہوم اینڈ کچن میں جائیں گے ہوم اینڈ کچن ہم نے کر دی سیلیکٹ اب ہم اس پہ کیا کریں گے یہ کچھ ٹیپس ایسے ہیں جو ہمارے کام کے نہیں ہیں کام کے نہیں ہے ایسے مراد ہے کہ اس سے ہمیں بہتر پروڈکٹ ہنٹ نہیں ہوگی ہم نے تھوڑا سا ذرا براڈر آئیڈیا لینا ہوتا ہے ہم لوگ چلے جاتے ہیں جی لینا ہم کہتے ہیں میکسیمم 4 ویریائیشن ہو ویریائیشن کیا ہوتی ہے کہ آپ ایک پینٹ بیچتے ہیں جینز کی اس میں آپ لگاتے ہیں جی میرے پاس جینز کی پینٹ ہے لیکن یہ بلیک کلر میں بھی ہے بلو میں بھی ہے اس میں ٹونٹی ایٹ ویسٹ بھی ہے ٹھرٹی ٹو بھی ہے فورٹی بھی ہے تو یہ ویریائیشن ہے کہ ایک ہی پروڈکٹ ہے اس کے دیفرنٹ کٹیگریز ہیں سائز کی بھی کٹیگری ہو سکتی ہے کلر کی بھی ہو سکتی ہے لینٹ کی بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی کٹیگری ہے ہم نے کہا جی میکسیمم چار ویریشن ہو بہت زیادہ ویریشن ہوں گے ہمیں پرابلم ہوگا کہ اتنی زیادہ پیسے لگانے اتنی زیادہ ویریشنز ایک ایک پروڈکٹ بائے کرنا ان پر لیبل لگانا آگے بھیجوانا ہم کہتے جی میکسیمم چار ہونے چاہیے جی منتلی سیلز یونٹس یہاں پہ ہم کچھ بھی نہیں لکھیں گے کیوں نہیں لکھیں گے کیونکہ میں نے اوپر لکھ دیا ہے کہ منتلی ریوینیو مجھے مل جائے پانچ ہزار ڈالر کا ایکزیمپل لیتے ہیں میں کہتا ہوں جی یونٹ ایک ہزار ہونے چاہیے منیمم وہ مجھے نکال دیتا ہے اب اس پر سے کسی کی پرائس یہ ہو تین ڈالر تو میرے پاس تو ریوینیو تین ہزار ڈالر کا آیا میں کیا پیفر کروں گا کہ یونٹس چھوڑو مجھے پانچ ہزار ڈالر کا ریوینیو آنا چاہیے ہو سکتا ہے ایک ہزار ڈالر کی بکھنے والی پرائس ہو میں ایکزیمپل دے لوں اور پانچ مہینے میں بکھ جائیں تو ٹھیک ہے میرے پانچ ہزار ڈالر تو آ گیا اس پر پروفٹ میرا ٹونٹی ٹونٹی فائیو ٹھرٹی پرسنٹ ایٹین پرسنٹ جو بھی ہوگا تو ہم نے فوکس کرنا ہے ریوینیو کے اوپر یونٹس پہ ہم نے یہاں پہ فوکس نہیں کرنا ہم نے یہ ساری چیزیں یہاں پہ آکے لکھی فلفلمنٹ چینلز ہم کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے ایف پی ای بھی ہو جائے ایف پی ایم بھی ہو جائے ایمازون کو ہم نہیں کریں گے یہاں پہ کمپیٹنگ پروڈکس کمپیٹیٹر ریویوز یہ ہم چھوڑ دیں گے بیس سیلر رینک ہم ابھی یہاں پہ چھوڑ دیں گے شپنگ ٹیر سائز ہم کہتے ہیں یہ سمال اوور سائز ہو جائے اس سے بڑا سائز نہیں ہونا چاہیے اب یہ ساری چیزیں لکھ کے ہم کرتے ہیں سرچ پہ کلک میں نے جب سرچ پہ کلک کیا تو میرے پاس کوئی پروڈکٹ نہیں آئی پھر میں نے کیا کیا یہاں پہ میں نے یہ ریموو کر دیا یہاں پہ شپنگ سائز میں نے کہا جی کوئی بھی سائز ہو جائے یہ ہمیں بروڈر آئیڈیا لینا ہے بروڈر آئیڈیا لے رہے ہیں میں نے سرچ والیم بھی یہاں پہ 5,000 لکھ دیا اب جب میں نے سرچ پہ کلک کیا تو میرے سامنے پروڈکٹ آگئی یہ نیچے پروڈکٹ آگئی ہیں اسی طرح جس طرح پہلے آئی تھی جب ہم نے پروڈکٹ پہ کلک کر کے کیا تھا اب ہم کی ورڈ پہ کلک کر کے کر رہے ہیں اب اس میں سے کونسی پروڈکٹ ہمارے کام کیا ہے کونسی نہیں ہے کس میں ہم جا سکتے کس میں نہیں جا سکتے یہ اگین ہم وہی کریٹریہ فالو کریں گے جو میں آپ کو پروڈکٹ ہنٹنگ کے دوران پچھلی ویڈیوز میں سکھا چکا ہوں کہ آپ نے کس طرح ایکسری رن کرنا ہے کس طرح کمپیٹیٹر کا انیلسیس کرنا ہے لیکن ہمیں یہاں پہ آئیڈیا مل گیا ہم نے کوئی پروڈکٹ تو نہیں لکھی یہاں پہ ہم نے ایک کیٹیگری دی بس اس کو اس کیٹیگری میں ہم نے کہا اس کریٹیریا پہ یہ ریویوز اتنے ہونے چاہیے پرائس یہ ہونے چاہیے پیکجنگ کا سائز یہ ہونے چاہیے ایف پی ہو ایف پی ایم ہو ہم نے اس کو صرف ایک آئیڈیا دیا تھا ہمارے آئیڈیا دینے پہ اس نے ہمیں ایکزیکٹ اونی نمبر اور سی کریٹیریا کا مطابق نکال کے دکھا دیا فار ایکزامپل یہ ریویوز آ رہے ہیں فائیف سکسٹی فور اور ریویو ریٹنگ ہے فور پنٹ سکس میں نے اوپر کیا کہا تھا اس کو کہ ریویوز میکسیمم ایک ہزار ہوں تو اس نے ایک ہزار سے کم دکھایا نا فائیف سکٹی فور ریٹنگ میں نے کہا مینیمم فور پنٹ فائیو اس سے مجھے کیا دکھا دیا فور پنٹ سکس یعنی جو میرا کریٹیریا تھا کہ مینیمم فور پنٹ فائیو اس سے اوپر جتنی ہو بہت اچھی بات ہے اس سے مجھے وہ دکھا دیا ایک اور کیسے ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں منتلی ریویو اب یہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ریویو آرہا ہے سیون تھاؤزن سکس تھاؤزن الیون تھاؤزن فائیو تھاؤزن سیون تھاؤزن ٹین تھاؤزن سیون تھاؤزن نائن تھاؤزن ہم دیکھ رہے ہیں کہ کسی کا بھی ریویو فائیو تھاؤزن ڈالر سے کم نہیں ہے کیوں نہیں ہے کیوں کہ میں نے اس کو یہاں پہ بتا دیا تھا کہ minimum revenue 5,000 ہونا چاہیے اب اگر ہم اس criteria کو change کرتے ہیں اب یہ ہمارے پاس کچھ 5,000 والے آ رہے تھے نا ہم کہتے ہیں جی minimum 10,000 کا revenue ہونا چاہیے اب مجھے جو product دکھائے گا اس میں کوئی بھی 5,000 والی نہیں دکھائے گا یہ آپ کے سامنے آ رہی ہیں ساری 20,000, 12,000, 17,000 10,000, 15,000, 10,000, 11,000 یہاں پہ آپ کو کوئی بھی product ایسی نہیں ملے گی جو 10,000 سے کم ہو کیوں؟ کیونکہ میں نے اس کو filter دے دیا کہ مجھے اس criteria کے مطابق ہی product چاہیے اب یہ monthly sales units آ رہے ہیں یہ کچھ بھی آتے نہیں یہ ہم نے اس کو دیئے ہی نہیں ہے اگر ہم اس کو کوئی unit دے دیں گے ہم ایک example لے رہتے ہیں ہمارے پاس یہ unit دکھا رہا ہے 843 ہم کہتے ہیں جی monthly units minimum 1000 اب اس نے 843 والے نکال دیا یہاں سے اب وہ دکھا رہا ہے 1100, 1600, 1200 پھر 1297 تو ہم جو بھی اس کو criteria دیں گے criteria آپ کو مل جائے گا اب آپ اس کو follow کرتے ہو ہر category میں جا کے ایسے دیکھیں گے product کتنا مشکل ہوگا اگر آپ ایک category Amazon پہ کھولیں ایک ایک product پہ جائیں click کریں دیکھیں اس کے کتنے reviews ہیں یہ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ تمہارے مزے لگ گئے ہم نے ایک click کیا اسے ہمیں بتا دیا جی میں نے کہا جی مجھے 1000 اوپر reviews نہیں چاہیے اس نے کہا نہیں ملیں گے میں نے کہا جی 4.5 چاہیے reviews minimum اس سے کم نہیں اس نے کہا 4.5 سے اوپر کے دکھاؤں گا یہ ساری چیزیں میرے پاس آگے one click میں تو tools ہمیں basically یہ benefit دیتے ہیں آپ لوگ manual hunting بھی کر سکتے ہیں دیکھ سکتے ہیں جا کے ایک ایک product کو وہ تو آپ کا بہت time لے گی تو ہم لوگ اس لئے tools کے استعمال کرتے ہیں quickly آکے یہاں سے دیکھ لیتے ہیں ہم یہاں بھی ایک اور category change کر کے دیکھ لیتے ہیں price ہم نے range دی اس کو 5 سے 20 کی تو جہاں ہمیں price دکھا رہا ہے 1169, 1234, 1615 ہم کہتے ہیں جی minimum price 20 ہونی چاہیے maximum کو ہم چھوڑ دیتے ہیں ہم کہتے ہیں maximum کچھ بھی ہو جائے اب یہ جو ہمیں price دکھا رہا تھا 11 یا ایسے کچھ وہ والی price اچھا اس نے کہا کہ جی اس criteria پر کوئی product نہیں ہے کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ جی review count بھی 1000 ہو review rating 4.5 ہو price minimum 20 ہو اس criteria پر تو نہیں ہے میں کہتے ہیں ٹھیک ہے جی پھر آپ مجھے 10 پر دکھا دیں 10 سے اوپر کی product دکھا دیں تو اس سے مجھے دکھا دیں 10 سے اوپر کے ساری products دکھا دیں تو اس طریقے سے ہم keywords کے filter لگا کے یا product کے filter لگا کے product کو hunt کرتے ہیں challenge آپ لوگوں نے یہ بھی سیکھ لیا کہ کس طریقے سے آپ custom filters لگا کے product hunting میں help لے سکتے ہیں یہ final solution نہیں ہے یہ آپ کو help مل رہی ہے پھر آپ ایک ایک product پر جائیں گے ایک چلائیں گے competitor دیکھیں گے ساری چیزیں کر کے keyword research search volume کا دیکھیں گے وہ ساری چیزیں الگ ہیں یہاں سے آپ کو ideas مل رہے ہیں کہ کس category میں اس اس criteria کے مطابق یہ یہ product ہیں challenge اب ہم دیکھتے ہیں ہم اس product میں جا سکتے ہیں کہ نہیں جا سکتے ہیں یہ ساری چیزیں جب ہم کریں گے ہمارے لئے product hunting آسان ہو جائے گی helium 10 ابھی آپ لوگوں کو کفیت تک سمجھ آ چکا ہے آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ keyword research کیسے ہوتی ہے product research کیسے ہوتی ہے magnet کیا ہوتی ہے یہ ساری چیزیں کیا ہوتی ہیں کیسے کرتے ہیں یہ ہم لوگ دیکھ چکے ہیں مزید بھی ابھی ہم لوگ اس پہ سیکھیں گے